آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی حاملہ سے نکاح کرے تو اگر وہ اس حاملہ کا حمل ثابت نصب ہے یعنی سابقہ شوہر سے ہے مثلاً اور وہ طلاق دے چکا ہے تو اس قسم کی حاملہ سے جو نکاح ہے وہ باطل ہے نکاح ہوگا ہی نہیں جبکہ اگر وہ جو عورت ہے وہ زنا سے حاملہ ہے تو پھر اس صورت میں نکاح تو ہو جائے گا البتہ خاوند کے لیے اس سے صحبت کرنا جائز نہیں یہاں تک کہ یہ اپنے حمل کو جنم دے دے اور یہ طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک ہے کہ یہ جو حاملہ من الزنا ہے اس سے نکاح ہو جائے گا البتہ وطی نہیں کر سکتا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا جیسے وہ حاملہ جس کا حمل ثابت نصب ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ جو حاملہ من الزنا ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ جو حاملہ ہے جس کا حمل ثابت نصب ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ اس لیے نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا حمل محترم ہے یعنی وہ ثابت نصب ہے تو اخترام حمل کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور جیسے اس عورت کا حمل قابل اخترام ہے اسی طرح وہ جو حاملہ من الزنا ہے اس کا حمل بھی قابل اخترام ہے اس لیے کیونکہ اس حمل کا گناہ کے اندر کوئی دخل نہیں ہے اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا وہ جو وطی کرنے والے مرد اور عورت انہوں نے تو گناہ کیا ہے لیکن خود اس حمل کا کوئی قصور اور گناہ نہیں لہذا یہ حمل بھی محترم ہوا اور جب یہ حمل محترم ہے تو یہاں بھی نکاح جائز نہیں ہوگا جیسے وہ حمل جو ثابت نصب تھا محترم تھا وہاں نکاح جائز نہیں تھا تو یہ حمل جو زینہ سے ہے یہ بھی محترم ہے تو اس عورت کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے اس حمل کا گرانا جائز نہیں ہے اس کو ضائع کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ محترم ہے بھئی چنانچہ علماء لکھتے ہیں بھئی اس حمل کو گرانا جائز نہیں ہے یہ اس وقت ہے جبکہ کچھ اس کے اعزاء وغیرہ بن گئے ہوں بھئی ابتداء میں حمل گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے اعزاء ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب کچھ اعزاء وغیرہ ہاتھ پاؤں وغیرہ ظاہر ہو چکے ہوں تو پھر اس وقت اس حمل کا گرانا جائز نہیں لیکن میں نے بتایا محشی حضرات فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ جو فتنے کا زمانہ ہے اس میں وہ حمل جو زنا سے ہو اس کے چاہے اعزاء وغیرہ بن چکے ہوں پھر بھی اس کو گرانا جائز ہے جب تک اس میں روح نہ پڑ جائے روح پڑ جائے پھر گرانا جائز نہیں کیونکہ پھر تو یہ قتل کے درجے میں ہو جائے گا بھئی تو یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل تھی طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حاملہ من الزنا ہے اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں اسے نکاح جائز نہیں لیکن طرفین فرماتے ہیں اس سے بھی نکاح جائز ہے وجہ یہ کہ یہ نس کے لیے اس کا محل نکاح ہونا ظاہر ہے نس کی ورے سے یہ محل نکاح ہے پران میں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کا ذکر فرماتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے اور پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمَّا وَرَا أَذَالِكُمْ کہ اس کے علاوہ اور عورتیں تمہارے لئے خلال ہیں معلوم ہوا حاملہ من الزینہ جو ہے وہ بھی محل نکاح ہے اور باقی یہ جو ہم نے کہا کہ اسے وطی کرنا جائز نہیں وجہ یہ تاکہ کہیں اس شخص کا پانی یہ جو خاوند ہے اس کا پانی غیر کی کھیتی کو سہراب نہ کرے اور حدیث کے اندر غیر کی کھیتی کو سہراب کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے میں نے بتایا کہ یہ جو عورتیں ہیں قرآن کے اندر ان کو کھیتی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں یعنی ان کے ذریعے تمہیں اولاد وغیرہ حاصل ہوتی ہے تو حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو ہرگز اس کا پانی غیر کی کھیتی کو سہراب نہ کرے تو چونکہ اگر وطی بھی کرے گا تو یہ خرابی لازم آئے گی لہذا اس لئے وطی جائز نہیں ہوگی اور باقی امام بیوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ ثابت نصب جو حمل ہے اس عورت سے نکاح حرام ہے اس حمل کے احترام کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نہیں اس عورت کے ساتھ نکاح حرام ہے حمل کی وجہ سے نہیں بلکہ صاحب حمل کی وجہ سے یعنی سابقہ خابند کی وجہ سے اس لئے کیونکہ یہ عورت جب بچے کو جنم دے گی یہ بچہ اسی خابند کا شمار ہوگا گویا یہ عورت ابھی بھی من وجہ اسی خابند کا فراش ہے یہ عورت ابھی بھی کیا ہے من وجہ اسی خابند کا فراش ہے کیونکہ آپ نے پڑھ لیا کہ جب کوئی شخص عورت کو طلاق دیتا ہے تو عدد کے اندر کا خرچہ بھی خاوند کے ذمہ ہوتا ہے عدد کے اندر خاوند اس کو گھر سے نکلنے سے بھی منع کر سکتا ہے اور اسی طرح اس عدد کے اندر اگر یہ عورت جو ہے خاملہ ہے تو اس کی عدد وضع حمل تک ہے بھئی جب یہ حمل کو جنم دے دے گی تب اس کی عدد پوری ہوگی اور یہ جو حمل ہے یہ اسی سابقہ خاوند کا ہے تو یہ اسی کی اولاد شمار ہوگا اس کا نصب اس سے ثابت ہو جائے گا تو معلوم ہوا یہ عورت ابھی بھی بعض اعتبار سے اسی خاوند کا فراش ہے جب یہ اسی خاوند کا فراش ہے تو اس کی وجہ سے نکاح حرام ہے اس حمل کی حرمت کی وجہ سے نکاح نہیں حرام بلکہ پہلے خاوند کیا فراش ہونے کے اعتبار سے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے تو یہاں پر یہ عورت جس کا حمل ثابت نصب ہے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں کیوں نہیں جائز صاحب حمل کی وجہ سے وہ جو سابقہ خاون تھا یعنی اس کے احترام کی وجہ سے اور جبکہ وہ عورت جو زنا سے حاملہ ہے وہاں تو وہ حمل زانی کا ہے بھئی اور زانی کا تو کوئی احترام نہیں تو دیکھا دونوں میں فرق آ گیا تو زانی کا کوئی احترام نہیں لہذا اس عورت سے نکاح جائز ہوگا اور ادھر یہ حمل جو ثابت النصب ہے یہاں وہ خاون جو تھا پہلا وہ محترم ہے لہذا اس کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہوگا بات سمجھ میں آ گئی پھر اس کے بعد صاحب حدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ قید کر لی گئی باندی بنا لیا گیا اور وہ حاملہ ہے تو اس کا حمل بھی ثابت النصب ہے لہذا اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے بھئی اور پھر صاحب حدایہ نے ایک اور مسئلہ بتلایا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی امہ ولد باندی کا نکاح کرواتا ہے کسی اور آدمی سے اور یہ امہ ولد حاملہ ہے اور یہ جو آقا ہے یہ اقرار کر چکا کہ یہ حمل مجھ سے ہے یہ باندی ہے اس نے پہلے بھی ایک بچے کو جنم دیا تھا اور وہ آقا نے اقرار کر لیا تھا کہ وہ میرا بچہ ہے تو یہ باندی اس کے امہ ولد بن گئی اور امہ ولد پھر آگے جس بچے کو بھی جنم دیتی ہے وہ اسی آقا کا شمار ہوتا ہے تو لہذا اب دوبارہ یہ امہ ولد حاملہ ہوئی اور آقا نے اقرار بھی کر لیا کہ یہ حمل مجھ سے ہے پھر اس کے بعد یہ اس حاملہ امی ولد کا آگے نکاح کرواتا ہے تو کہتے ہیں نکاح باطل ہے کیوں باطل ہے وجہ یہ کہ یہ حمل ثابت نصب ہے یہ حمل اس آقا سے ہے بھئی آقا خود اقرار کر چکا ہے اور وہ جو بھی حاملہ ایسی ہو کہ اس کا حمل ثابت نصب ہو تو اس کا نکاح باطل ہے ورنہ تو کیا خرابی لازم آئے گی جمعہ بین الفراشین ہونا لازم آئے گا کہ یہ عورت جس کا حمل ہے اس کے لیے بھی فراش یعنی آقا کے لیے بھی یہ فراش ہے اور آگے جس سے نکاح کروایا جائے گا اس کے لیے بھی فراش بن جائے گی تو ایک عورت دو آدمیوں کے لیے فراش بن جائے گی حالانکہ ایک عورت دو آدمیوں کے لیے فراش نہیں ہو سکتی اور نیز یہاں حمل کی قید لگائی وجہ یہ کہ امی ولد اگر حاملہ نہیں ہے اور آقا آگے نکاح کروانا چاہتا ہے تو وہ نکاح کروا سکتا ہے بھئی اس کا اور نیز یہ بھی کہا کہ اس حمل کا آقا نے اقرار کر لیا ہو کیونکہ اگر آقا نے اس حمل کا اقرار نہیں کیا تو پھر اس کا نکاح کروائے گا تو نکاح ہو جائے گا وجہ یہ کہ یہ جو امی ولد ہے اس سے جو اولاد ہوگی وہ آقا کی شمار ہوگی لیکن اگر آقا نفی کرنا چاہے تو بغیر لعان کے بھی نفی کر سکتا ہے اور پھر یہ نفی کرنا کبھی سراحتن ہوگا کبھی دلالتن ہوگا سراحتن تو یہ اصاف لفظوں سے کہہ دے کہ یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے یا یہ حمل مجھ سے نہیں ہے اور دلالتن یہ ہے کہ یہ جو امی ولد ہے حاملہ ہے اور پھر بھی آقا اس کا آگے نکاح کروا رہا ہے اقرار نہیں کیا امی ولد کیا ہے حاملہ اور آقا کیا کر رہا آگے نکاح کروا رہا ہے اور ابھی تک آقا نے اقرار نہیں کیا کہ یہ حمل مجھ سے ہے تو گویا وہ دلالتن اپنے سے حمل کی نفی کر رہا ہے اپنے سے نفی کر رہا ہے تو جب اپنے سے حمل کی دلالتا نفی ہو رہی ہے معلوم ہوا یہ حمل ثابت نصب نہیں اور جب یہ حمل ثابت نصب نہیں تو پھر اس صورت میں نکاح جائز ہوتا ہے لہذا اس آقا کا اپنی اس باندی کا نکاح پھر جائز ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی اسی لئے مطن میں قید لگائی تھی وَهِيَ حَامِلٌ مِّنْهُ کہ وہ امِ ولد آقا سے حاملا ہو یعنی آقا نے اس کا اقرار بھی کیا ہو پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی باندی سے صحبت کرتا ہے اور پھر اس کا نکاح کروانا چاہتا ہے تو کہتے ہیں نکاح جائز ہے نکاح جائز ہے وجہ یہ کیونکہ باندی سے جو اولاد ہو وہ خود بخود آقا کی شمار نہیں ہوتی جب تک آقا اس کا اقرار نہ کر لے تو یہ فراشِ ضعیف ہے حتیٰ کہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ خود بخود آقا کا شمار بھی نہیں ہوتا تو گویا یہ فراشِ معتبر نہیں یہ فراش تو ہے آقا کا لیکن ضعیف فراش ہے ایسا فراش نہیں جس کا اعتبار بھی کیا جائے تو لہذا اب آقا اس کا نکاح کروانا چاہتا ہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا اور اب جمع بین الفراشین والی خرابی لازم نہیں آئے گی کیونکہ آقا کے لئے اس کا فراش ہونے کا اعتبار ہی نہیں ہے تو لہذا یہ صرف اپنے خوابند کا فراش بن جائے گی اور آقا کے لئے اب اس سے وطی حرام ہو جائے گی تو اس کا نکاح جائز ہے بھئی ہاں لیکن کہتے ہیں آقا پر واجب ہے کہ پہلے اس سے استبرہ کروائے کیا کروائے استبرہ کروائے میں نے بتلایا تھا کہ جیسے عورت کو کوئی خوابند طلاق دیتا ہے تو وہ تین حیث گزارتی ہے پھر اس کے بعد اسے آگے نکاح کی اجازت ہوتی ہے وجہ یہ تاکہ پتا چل جائے کہیں اس عورت کے پیٹ میں خوابند کی اولاد تو نہیں کہیں یہ خاملہ تو نہیں اسی طرح قدیم زمانے میں باندیوں کے خرید و فروخت ہوتی تھی تو خریددار پر واجب ہے شرعن کہ جب وہ کوئی باندی کو خریدے تو فوراں وطی نہیں کر سکتا بھئی بلکہ اس کو استبرہ کروانا پڑے گا یعنی ایک حیث انتظار کرے جب باندی کو ایک دفعہ حیث آ جائے گا تو اب پتا چل گیا کہ یہ باندی سابقہ مالک سے حاملہ نہیں تو پھر اس کے بعد وطی کر سکتا ہے تو یہ جو ایک حیث انتظار کرنا پڑتا ہے اس کو استبرہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں استبرہ اب مسئلہ یہ چل رہا تھا آقا اپنی باندی کا نکاح کرواتا ہے اور اسی باندی سے آقا صحبت بھی کرتا رہتا ہے تو آقا اس کا نکاح کروا سکتا ہے لیکن آقا پر واجب ہے کہ پہلے اس سے استبرہ کروا لے یعنی اس کے ساتھ وطی روک دے اور پھر ایک حیث جب گزر جائے تو پھر اس کے بعد اس کا نکاح کروا دے وئی بات سمجھ میں آگئی تو بعض علماء نے لکھا کہ آقا پر یہ استبرہ واجب نہیں ہے مستحب ہے لیکن صاحبِ ہدایہ کے عبارت سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ استبرہ آقا پر واجب ہے صاحبِ ہدایہ نے کیا فرمایا اَنَّا عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئَهَا اور عَلَى کس لیے آتا ہے لزوم کے لیے اور وجوب کے لیے آتا ہے تو معلوم ہوا کہ آقا پر استبرہ واجب ہے اور پھر جب نکاح جائز ہے چاہے استبرہ کروائے یا نہ کروائے استبرہ نہیں کروائے گا تو گناہگار ہوگا لیکن اگر نکاح کروائے گا نکاح ہو جائے گا اب جو خاون ہے کیا اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے یا نہیں تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاون اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے وجہ یہ کہ شریعت نے نکاح کی اجازت دے دی شریعتیں جب نکاح کی اجازت مل گئی تو یہ علامت ہے اس بات کے کہ اس کا رحم فارغ ہے اگر رحم فارغ نہ ہوتا تو شریعت نکاح کی اجازت نہ دیتی تو شریعت کا اجازت دینا علامت ہے کہ اس کا رحم فارغ ہے لہذا خاون کے لیے اس سے صحبت جائز ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ خاون اس کے ساتھ صحبت کرے جب تک کہ اسے استبرہ نہ کروالے کیا نہ کروالے معلوم ہوا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک باندھی کا جب نکاح آقا کروائے اور آقا نے اسے صحبت کی ہے یا صحبت کرتا ہے تو خاون پر واجب ہے کہ وہ استبرہ کروائے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں شیرہ پر یہ جو نکاح کروایا باندھی کا اس نکاح کو قیاس کرتے ہیں شیرہ پر اور شیرہ کے اندر جب بھی خریدار باندھی کو خریدتا ہے تو اس پر استبرہ واجب ہوتا ہے تو یہاں پر بھی وہ فرماتے ہیں کہ خاون پر واجب ہوگا کہ وہ اس باندھی سے استبرہ کروائے ایک حیث انتظار کرے اس کے بعد اس کے لئے صحبت جائز ہوگی جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شریعت نے نکاح کی اجازت دے دی یہ علامت ہے اس کے رحم کے فارغ ہونے کی لہذا اس کو استبراء کا حکم نہیں دیا جائے گا نہ تو اس کے لئے استبراء مذکروانا مستحب ہے اور نہ واجب ہے یہ حکم اس کو نہیں دیا جا سکتا اور نیس امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو قیاس کیا تھا شرعہ پر تو اس کا جواب دیتے ہیں شیخین رحمہ اللہ کہ آپ اس نکاح کو شرعہ پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ دونوں میں فرق ہے ایک جیسی چیزوں کو آپ اس میں ایک دوسرے پر قیاس کیا جاتا ہے جو دو الگ الگ قسم کی چیزیں ہوں ان کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اور یہاں نکاح میں اور شرعہ میں فرق ہے نکاح جو ہے رحم کے مشغول ہونے کی صورت میں نکاح جائز ہی نہیں ہوتا جب عورت حاملہ ہے رحم مشغول ہے تو اس صورت میں نکاح کیا ہوتا ہے باطل ہوتا ہے جبکہ شرعہ جو ہے وہ رحم کے مشغول ہونے کے باوجود وہ جائز ہے باندی ہے آقا اسے وطی کرتا ہے وہاں احتمال ہے اس کے رحم کے مشغول ہونے کا پھر بھی آقا اس کو بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے بیچنا چاہے تو بلکہ اگر باندی حاملہ ہو حقیقتا ہی مشغول کیوں نہ ہو اس کا رحم پھر بھی آقا اس کو بیچ سکتا ہے تو دیکھو رحم کے مشغول ہونے کے باوجود شرعہ جائز ہے اور حالانکہ رحم کے مشغول ہوتے ہوئے نکاح جائز نہیں تو دونوں میں فرق آ گیا دونوں جب مختلف چیزیں ہیں تو ایک کو دوسری پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اسی طرح مسئلہ پھر آپ کو بتلایا کہ ایک شخص ہے اس نے کسی عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اب وہ اسے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں نکاح کر سکتا ہے بل اتفاق ہمارے تینوں عائمہ کے نزدی نکاح کر سکتا ہے اور پھر کیا اس سے صحبت جائز ہوگی یا نہیں تو یہاں بھی اسی طرح شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے جب نکاح کی اجازت دے دی ہے یہ علامت ہے اس کے رحم کے فارغ ہونے کی لہذا اس خوابن پر استبراہ واجب نہیں جبکہ امام محمد رحمہ اللہ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ یہاں بھی احتمال ہے رحم کے مشغول ہونے کا لہذا یہاں بھی خوابن پر استبراہ واجب ہے بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر وَنِكَاحُ الْمُطْعَةِ بَاطِلٌ وَهُوَا أَنْ يَقُولَ لِمْرَأَةٍ أَتَمَتَّعُ بِكِ كَدَا مُدَّةً بِكَدَا مِنَ الْمَالِ بھئی اب نکاحِ متعہ اور نکاحِ موقت کا ذکر آیا یاد رکھو اہلِ سنت والجماعت کے نزدیک نکاحِ متعہ بھی باطل ہے اور نکاحِ موقت بھی باطل ہے بھئی نکاحِ متعہ اور نکاحِ موقت جو ہیں یہ کچھ مدت کے لیے کیے جاتے ہیں مدت تھوڑی بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے دس دن کے لیے ہے چھے مئنے کے لیے ہے سال کے لیے ہے دو سال کے لیے ہے تو اس میں مدت کی تعیین ہوتی ہے بھئی تو یہ دونوں اہلِ سنت والجماعت کے نزدیک باطل ہیں بھئی اور پھر فرق یہ ہے کہ نکاحِ متعہ جو ہے اس کے اندر نکاح اور تزوج کے الفاظ نہیں استعمال ہوتے بلکہ تمتع یا استمتع کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا مثلا کوئی شخص کسی عورت کو کہتا ہے اتمتع بھی کی قدام مدتا کہ میں تم سے اتنی مدت کے لیے فائدہ اٹھاؤں گا بِقَزَامِنَ الْمَالِ اتنے مال کے بدلے میں تو مال بھی ذکر کر دیا جاتا ہے مدت بھی ذکر کر دی جاتی ہے اور تمتع کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر گواہوں کی بھی شرط نہیں ہے جبکہ نکاح موقعت جو ہے اس میں تمام چیزیں نکاح والی ہیں صرف وہاں مدت کو ذائد ذکر کیا جاتا ہے مثلا نکاح موقعت میں گواہ بھی ہوں گے اور اس میں نکاح یا تزووج کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں اور مہر کو بھی بقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اتنا مہر ہوگا لیکن ساتھ مدت کو ذکر کر دیا جاتا ہے کہ مثلا چھے مہینے کیلئے میں یہ نکاح تم سے کر رہا ہوں یا سال کیلئے کر رہا ہوں تو نکاح مواقت میں گواہ بھی ہوں گے اور مدد بھی ساتھ آ جاتی ہے جبکہ نکاح متعہ کے اندر گواہ بھی نہیں ہوتے بھئی تو یہ جو متعہ ہے اس کے ذریعے صرف قضاء شہوت مقصود ہوتی ہے اپنی شہوت کو پورا کرنا مقصود ہوتا ہے جبکہ نکاح تو معبد ہوتا ہے ساری زندگی کے لیے کیا جاتا ہے بھئی اور اس میں تو ایک خاندان کو آباد کیا جاتا ہے ایک نیا خاندان بنتا ہے گھر بسائے جاتا ہے اولاد حاصل ہوتی ہے اور پھر اس اولاد کی تربیت کی جاتی ہے اور گھر کا نظام چلایا جاتا ہے تو نکاح کے تو بڑے مقاصد ہوتے ہیں لیکن متعہ کے اندر صرف قضاء شہوت مقصود ہوتی ہے تو یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک باطل ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور متعہ کے بارے میں یاد رکھو یہ شریعت کے احکام آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں نازل ہوئے اور عرب کے اندر بہت سے برائیاں پھیلیں ہوئی تھیں ایک دم ان پر پابندی نہیں لگائی گئی جیسے شراب کو ایک دم حرام قرار نہیں دیا گیا بلکہ آہستہ آہستہ اس پر پابندی لگائی گئی اسی طرح یہ متعہ جو ہے یہ بھی عرب کے ہاں رائچ تھا لہذا ابتدائی اسلام میں اس پر پابندی نہیں لگائی گئی لیکن پھر غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے نکاح متعہ سے بھی مسلمانوں کو منع فرما دیا اور پالتو گدہ کا گوشت کھانے سے بھی منع فرما دیا تو غزوہ خیبر کے موقع پر اس پر مکمل پابندی لگا دی گئی پھر اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر تین دن کے لیے نکاح متعہ کی اجازت دی گئی اور پھر تین دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عبدالعباد کے لیے پابندی لگا دی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ ہے نکاح متعہ بھئی اور یہ جو شیعہ ہیں وہ اس متعہ کے قائل ہیں بھئی بلکہ وہ اس کی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ متعہ کرے گا تو اس کو اتنا اتنا عظیم عجر ملے گا کوئی دو دفعہ کرے گا یا تین دفعہ کرے گا تو اتنا عظیم عجر ملے گا باقاعدہ شیعوں نے اس کی فضیلت کے اندر کتابیں لکھی ہیں بھئی کتابیں لکھی ہیں اتنا عجر بیان کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اور یہ متعہ اس کے اندر گواہ بھی کوئی نہیں اور نیز تھوڑی دیر یعنی پندرہ منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے صرف مرد زبان سے کیا کہے گا اتمتعو بکی کہ میں تجھ سے یہ فائدہ اٹھاتا ہوں اتنی دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اتنے مال کے بدلے تو یہ تو کھلا زنا ہے بھئی یہ کیا ہے کھلا زنا ہے بھئی اگر ایک شخص کو کہیں کوئی عورت مل جائے کہیں کوئی عورت مل جائے تو زبان سے یہ دو لفظ کہہ دے گا اتمتعو بکی تو بس اب زنا نہیں رہا ان کے نزدیک بلکہ یہ تو اب متعہ بن گیا اور وہ جو بدکاری کی تھوڑے پیسے بھی دے دیئے لوگ بھی اجرت بھی آگئی اور تھوڑی مدد بات سمجھ میں آگئی تو یہ شیعہ کے نزدیک یہ متعہ جائز ہے لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ باطل ہے اس کے ذریعہ مقصود صرف قضاء شہوت ہے بھئی آپ دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ بَاطِلُن اور نِكَاحِ مُتْعَةِ بَاطِلْ ہے وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمْرَاتِن اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عورت سے کہے اتمتعو بکی قدام مدتا کہ میں تجھ سے نفع اٹھاؤں گا اتنی مدت کے لئے بِكَزَا مِنَ الْمَالِ اتنے مال کے بدلے میں تو دیکھو اس میں تمتعو کا لفظ ذکر ہوتا ہے یا استمتعو کا جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ متعا کے اندر نکاح یا تزوج کے الفاظ بھی ذکر کر دیے جاتے ہیں لیکن اس کے اندر گواہ شرط نہیں ہے اس میں گواہ یعنی بغیر گواہوں کی ہی بس زبان سے نکاح کا لفظ بول دے تو بس اب زینہ نہ رہا اب تو یہ کیا بن گیا متعا بن گیا بھئی تو مثلا کوئی شخص کسی عورت سے کہتا ہے اتمتعو بِكِ قَدَامُ مُدَّةً بِقَدَامِنَ الْمَالِ کہ میں تجھ سے فائدہ اٹھاؤں گا اتنی مدت کے لئے اتنے مال کے بدلے میں وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ جَائِزٌ اور امامِ مالِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ یہ متعا جو ہے یہ جائز ہے لِأَنَّهُ کَانَ مُبَاحًا اس لئے کیونکہ نکاحِ متعا مُباح تھا حضور کے زمانے میں مُباح تھا میں نے بتایا کہ غزوِ خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دے دیا تو شروع میں کہتے ہیں یہ مُباح تھا فَيَبْقَا إِلَىٰ أَنْ يَظْهَرَ نَاسِخُهُ تو یہ مُباح ہی باقی رہے گا یہاں تک کہ اس کا ناسخ ظاہر ہو جائے یعنی کوئی اللہ کی طرف سے حکم آ جائے جس کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا جائے امامِ مالک رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نکاحِ متعا مُباح ہے ابتداء میں کیا تھا؟ مُباح تھا اور یہ مُباح ہی رہے گا جب تک کوئی ایسا حکم نہ آ جائے اللہ کی طرف سے جو اس کے لئے ناسخ بن جائے جو اس نکاحِ متعا کو منسوخ کر دے لیکن ناسخ تو اب آ نہیں سکتا کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو جیسے یہ مُباح تھا اسی طرح ہمیشہ مُباح رہے گا بھئی قُلْ نَا ہم کہتے ہیں اب صاحبِ ہدایہ جواب دے رہے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کو قُلْ نَا ہم کہتے ہیں سَبَتًا نَسْخُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہم کہ اس کا منسوخ ہونا ثابت ہو چکا ہے صحابہ کے اجماع سے بھئی اجماع بھی قطعی دلیل ہے بھئی اہلِ سنت والجماعات کے نزدیک اجماع جو ہے ایک قطعی دلیل ہے اور صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ ناسخ آ چکا ہے نکاحِ متعا کے لیے تمام صحابہ نے اجماع کیا اس کے حرام ہونے پر اور اس کے ممنوع ہونے پر لہذا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بھئی یہ حرام ہے تو کہتے ہیں قُلْ نَا ہم کہتے ہیں یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض ہی کہ اے صاحبِ ہدایہ آپ نے کہا صحابہ کا اجماع ہوا ہے نکاحِ متعا کے حرام ہونے پر اس کے ممنوع ہونے پر لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ تو فتوہ دیا کرتے تھے اس کے جواز کا کس کا اس کے جواز کا فتوہ دیتے تھے تو ایک صحابی تو دیکھو اس کے جواز کا فتوہ دے رہے ہیں تو پھر اجماع کہاں رہا تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمانے بھی آخر میں اپنے اس فتوے سے اپنے اس قول سے رجوع فرما لیا تھا اور باقاعدہ توبہ کی تھی علماء نے باقاعدہ ان کی توبہ کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمانے بھی رجوع کر لیا صحابہ کے قول کی طرف تو اب اجماع ثابت ہو گیا وہی ایک مخالفت میں تھے اور پھر ان کو نے بھی باقی صحابہ کے قول کو ہی اختیار کر لیا تو اجماع ہو گیا یہ معنی ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا رجوع جو ہے وہ صحیح ہے یعنی صحیح طور پر ثابت ہے الہ قول ہم صحابہ کے قول کی طرف کیا انہوں نے رجوع کر لیا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف فتقرر الاجماع تو اجماع ثابت ہو گیا باست سمجھ میں آگئی یاد رکھو صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے جو ہیں وہ نکاح متعا کے جواز کا فتوہ دیتے تھے لیکن وہ بھی عام حالات میں نہیں بھئی ضرورت شدیدہ کے اندر شدید ضرورت میں جیسے دیکھو کسی انسان کو بھوک لگی ہے اور وہ یعنی کوئی چیز کھانے کے موجود نہیں ہے یہاں تک کہ وہ موت کے قریب پہنچ گیا تو اس حالت میں تو حرام چیز زیر کا گوشت کھانا بھی جائز ہے اپنی جان بچانے کے لئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے جو نکاح متعا کے جواز کا فتوہ بھی دیتے تھے وہ ضرورت شدیدہ کی بنیاد پر کہ کوئی شخص کسی جگہ سفر پر چلا جاتا ہے وہاں اس کا کوئی ایک بھی جاننے والا نہیں ہے تو اب وہ ضرورت شدیدہ کی ورحی سے نکاح متعا کر سکتا ہے کہ کوئی عورت جو اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھے اور اس کے سامان وغیرہ کی بھی دیکھ بھال کرے تو اس ضرورت شدیدہ کے اندر وہ نکاح متعا کی اجازت دیتے ہیں لیکن بہرحال بعد میں انہوں نے بھی رجوع کر لیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ان پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا کہ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے یوم خبر کے دن متعا کو حرام خرار دے دیا تھا تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے یہ سن کر رجوع فرما لیا اور وہ کہتے تھے کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں یہ جو میں جو کچھ متعا کے بارے میں کہتا تھا بات سمجھ میں آگئی یہاں بھئی صاحبِ ہدایہ نے امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ بھی متعا کو جائز کہتے ہیں لیکن یہ صاحبِ ہدایہ سے تسامح ہوا ہے حق یہ ہے امام مالک رحمہ اللہ بھی متعا کے خرمت کے قائل ہیں تمام اہل سنت والجماعات متعا کو حرام قرار دیتے ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ ان کی مشہور کتاب ہے حدیث کی موطع امام مالک بھئی اور اس موطع کے اندر امام مالک رحمہ اللہ وہ حدیثیں جمع فرماتے ہیں جن کو وہ ترجیح دیتے ہیں جو ان کے مذہب کے مطابق ہوتی ہیں یعنی جن سے ان کا مذہب ثابت ہوتا ہے صرف اونیا حدیث کو وہ اس کتاب کے اندر درج فرماتے ہیں اور اس موطع کے اندر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے روایت درج فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے یوم خیبر کے دن متعا کو حرام قرار دیا متعا سے حضور نے منع فرمایا یہ امام مالک نے یہ حدیث اپنی کتاب موطع کے اندر ذکر فرمائی ہے اور نیز مالکیہ کی دوسری معتبر کتابوں سے بھی پتا چلتا ہے کہ تمام مالکیہ اس متعا کے حرام ہونے کے قائل ہیں لہذا صاحبِ ہدایہ کا امام مالی کی طرف یہ نسبت کرنا درست نہیں ہے تو یہ ان سے تسامح ہوا ہے اور یہ تسامح کیوں ہوا صاحبِ ہدایہ سے علماء اس کی وجہ بھی ذکر فرماتے ہیں وجہ یہ کہ یہ جو شیعہ تھے یہ متعا کے میں نے بتایا جواز کے قائل ہیں تو انہوں نے اس قسم کی روایات جس سے متعا کے جواز کا کچھ نہ کچھ اشارہ ملتا تھا اس کو انہوں نے خوب شہرت دی یہاں تک کہ ہمارے بعض بڑے علماء بھی اس مغالطے کے اندر مبتلا ہو گئے جیسے یہ صاحبِ ہدایہ ہیں بلکہ زیادہ بہتر جواب یہ ہے یوں کہا جائے کہ یہ غلطی صاحبِ ہدایہ سے نہیں ہوئی بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحبِ ہدایہ جیسے عظیم فقہ کو امام مالک رحم اللہ کے بارے میں غلط روایت پہنچی اور انہوں نے تحقیق بھی نہ فرمائی ہو بھئی بلکہ حق یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ قدیم زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھیں جاتی تھیں یہ کسی لکھنے والے نے یہاں امام مالک رحم اللہ کا نام درج فرما دیا شاید صاحبِ ہدایہ یہاں روافظ اور شیعہ کا مصحب بیان فرما رہے ہیں اور لکھنے والے نے امام مالک کا نام لکھ دیا بھئی اور قدیم زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں پھر یہی نسخہ آگے پھیلتا چلا گیا چنانچہ چنانچہ اس لیے آج ہدایہ کے نسخوں میں یہ لفظ ملتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو بہرحل عام علماء فرماتے ہیں کہ شریعت میں ابتداء کے اندر متعا کی اجازت تھی یہ عام علماء فرماتے ہیں لیکن شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو متعا کتابوں میں ذکر ہے کہ بغیر گواہوں کے عورت کے ساتھ تمتوں کے الفاظ کے ساتھ متعا کر لیتا ہے کہتے ہیں کہ یہ والا متعا تو اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں رہا بھی اور پھر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ والا متعا جس کے شیعہ قائل ہیں جس کا آج کل کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ بغیر گواہوں کے یہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ شریعت میں کبھی بھی جائز نہیں رہا بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی وَالنِّكَاحُ الْمُوَقَّتُ بَاطِلٌ اور نِکَاحِ مُوَقَّت بَاطِل ہے میں نے بتایا نکاحِ مُوَقَّت کے اندر الفاظ بھی نکاح اور تزوج والے ہوں گے دو گواہ بھی ہوں گے اور مہر بھی ذکر ہوگا البتہ ساتھ مدت ذکر ہوگی بھئی لیکن بہرحال مدت ذکر ہوگئی تو یہ اب درست نہیں اندہ اہل سنت والجماعت یہ بھی باطل ہے وَالنِّكَاحُ الْمُوَقَّتُ بَاطِلٌ اور نِکَاحِ مُوَقَّت بَاطِل ہے مثلُ مثلاً ایک شخص نکاح کرتا ہے کسی عورت سے بِشَحَادَتِ شَاهِدَائِنِ دو گواہوں کی گواہی کے ساتھ عشرت ایام دس دن کے لیے تو اس میں مدت ذکر ہوگی وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَسَحِيحٌ لَازِمٌ اور امامِ زُفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاحِ مُوَقَّت صحیح ہے لازِمٌ اور لازم ہے امامِ زُفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاحِ مُوَقَّت جائز ہے صحیح ہے ہاں البتہ یہ مُوَقَّت نہیں رہے گا یہ مُعبد ہو جائے گا ہمیشہ کیلئے ہوگا یہ جو وقت کی قید ذکر کی یہ قید باطل ہو جائے گی وجہ یہ کہ یاد رکھنا کہ جو نکاح ہے یہ شروطِ فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا نکاح جو ہے شروطِ فاسدہ کی وجہ سے فاسد یا باطل نہیں ہوتا اگر نکاح کے اندر کوئی شرطِ فاسد ذکر کر دی جائے تو شرط فاسد ہو جاتی ہے اور نکاح صحیح ہو جاتا ہے مثلاً ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور عورت کہتی ہے کہ میں نکاح کرتی ہوں اس شرط پر کہ تمہیں طلاق کا حق نہیں ہوگا ساری زندگی تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے اس آدمی نکاح مجھے قبول ہے تو یاد رکھو یہ اس نے ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے یہ نکاح تو تقاضی کرتا ہے خوابن کو طلاق کا حق ہونا چاہیے اور یہ کیا شرط لگا رہی ہے کہ خوابن کو طلاق کا حق نہیں ہوگا تو یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے اور نکاح کے اندر جب ایسی شرط لگائی جائے نکاح صحیح ہو جاتا ہے اور شرط فاسد ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کی جائے تو بیعہ ہی فاسد ہو جاتی ہے مثلا ایک شخص دوسرے شخص کو سائیکل فروخت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سائیکل میں تمہیں پانچ ہزار میں فروخت کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے دس ہزار روپے قرضہ دو گے اب دیکھو بیعہ کر رہا ہے اور ساتھ شرط لگا رہا ہے دس ہزار قرض دینے کی اور بیعہ تو اس کا تقاضی نہیں کرتی تو یہ شرط فاسد بیعہ کے اندر لگائی تو یہ بیعہ ہی فاسد ہو جائے گی جبکہ نکاح کے اندر اگر شرط فاسد لگائی تو شرط فاسد ہو جائے گی اور نکاح صحیح ہو جائے گا تو لہٰذا امام زفر کی بات چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے ایک شخص نکاح کرتے ہوئے کوئی شرط فاسد لگا دے یہ نکاح مواقت میں جس نے وقت ذکر کیا ہے تو گویا اس نے وقت کی شرط فاسد بیچ میں لگا دی باقی چیزیں ٹھیک ہیں نکاح کی لیکن ساتھ کیا شرط لگا دی کہ یہ چھے ماہ کے لیے ہے یہ دس دن کے لیے ہے تو یہ فاسد شرط لگائی اور شروط فاسدہ سے نکاح فاسد نہیں ہوتا بلکہ شرط فاسد ہو جاتی اور نکاح صحیح ہو جاتا ہے لہذا یہاں بھی نکاح صحیح ہو جائے گا اور یہ شرط فاسد ہو جائے گی اب یہ نکاح موقعت نہیں بلکہ معبد ہے تمام زندگی کے لیے ہے لیکن علماء فرماتے ہیں نہیں یہ جو انہوں نے ایجاب اور قبول کیا اس کے ساتھ وقت کی قید ہے معلوم ہوا یہ ایجاب اور قبول مقید ہیں وقت کے ساتھ یہ ایجاب اور قبول کیا ہیں وقت کے ساتھ مقید ہیں لہذا وہ وقت کے ساتھ مقید ہی رہیں گے اور وقت کے ساتھ یہ نکاح والی ایجاب اور قبول نہیں ہو سکتے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ صَحِحٌ لَازِمٌ کہ یہ نکاح موقعت صحیح ہے لازم اور لازم ہو گیا یعنی اب یہ موقعت نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے لازم ہے مؤبد ہے لِأَن النکاح لَایَ اَبْتُلُ بِشُرُوطِ الفَاسِدَتِ اس لیے کیونکہ نکاح شروط فاسدہ کی وجہ سے باطل نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی تو وہ کیا فرماتے یہ وقت والی شرط تھی باطل ہو گئی اور نکاح صحیح ہو گیا مؤبد ہو گیا ہم کہتے ہیں نہیں یہ جو اجاب اور قبول ہوا ہے یہ وقت کے ساتھ مقید ہے ان کو مطلق قرار نہیں دیا جا سکتا معلوم وہ یہ اجاب اور قبول انہوں نے کیا ہی اتنے وقت کے لیے ہے اس سے زیادہ کے لیے اس کو قرار ہی نہیں دیا دیا سکتا اور اجاب اور قبول ہی تو ارکان نکاح ہیں انہی سے تو نکاح ہوتا ہے تو جب یہ وقت کے ساتھ مقید ہو گئے تو اب اس نکاح کو متلق کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے آگے دیکھئے وَلَا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے ادھر دیکھئے امام زفر تو کیا فرماتے ہیں نکاح صحیح ہو گیا نکاح موقعت اور وقت والی شرط باطل ہو گئی اور یہ نکاح لازم ہوا تمام زندگی کی لئے ہم کہتے ہیں نہیں یہ جو نکاح موقعت کے اندر اس نے وقت کی قید لگا دی اور جب وقت کی قید لگا دی تو یہ تو متعہ ہو گیا اور متعہ تو بل اتفاق اہل سنت کے نزدیک باطل ہے لہذا یہ نکاح بھی باطل ہوگا اگرچہ لفظوں کے اندر اس نے نکاح کو ذکر کیا ہے یا تزوج کو ذکر کیا ہے لیکن ساتھ قید وقت کیا گئی اور وقت کی قید تو نکاح متعہ میں ہوتی ہے معلوم ہوا یہ لفظ نکاح والے اس کا متعہ کا ارادہ ہے اس لئے کیونکہ اعتبار معانی کا ہوتا ہے الفاظ کا نہیں الفاظ تو اس نے نکاح اور تزوج والے استعمال کیے لیکن ہم نے غور کیا تو ساتھ وقت بھی ذکر کر رہا ہے معلوم ہوا یہ لفظوں کے اعتبار سے تو نکاح ہے لیکن معنی اور حقیقت کے اعتبار سے یہ دراصل متعہ کر رہا ہے اور اعتبار لفظوں کا نہیں ہوتا معانی کا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے معانی کا اعتبار ہوتا ہے مثلا دیکھو آپ کا ایک ساتھی آپ کے پاس آیا اور وہ آپ کے لئے قیمتی کتابیں لے کر آیا کہ لیجئے یہ کتابیں میں آپ کو تحفے کے اب وہ آپ کا قلم صرف سو روپے کا ہے تو آپ نے وہ قلم اس کو دے دیا اور کتابیں لے لیں تو یاد رکھو یہ لفظ تو اس نے تحفے والے استعمال کیے لیکن حقیقت میں یہ بیع ہو گئی کیا ہو گئی بیع اس لیے کیونکہ تحفے میں ایک جانب سے چیز دی جاتی ہے دوسری جانب سے کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن یہاں دونوں طرف سے چیز آگئی اس نے آپ کو کتابیں دیں تو آپ نے قلم حوالے کیا تو یہ مبادلت المال بل مال ہوا تو لفظوں کے اندر تحفہ ذکر ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ بیع ہو رہی ہے کیونکہ مبادلت المال بل مال ہے یا اسی طرح یاد رکھو ایک ہوتا ہے وکیل جس کو زندگی میں کوئی کام سپورت کرتے ہیں کہ جاؤ میرے لئے گاڑی خرید کر لیا ہو اور ایک ہوتا ہے وسی بھئی وسی یون سواد کے ساتھ ہے وسی جس کو موت کے بعد اپنے کاموں کا نگران مقرر کیا جاتا مسئلہ نے ایک شخص ہے بہت بیمار ہے وہ مرنے والا ہے تو کسی دوسرے شخص کو اپنا وسی بناتا ہے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میرے مرنے کے بعد میرے سارے کاموں کے تم ذمہ دار ہوگے اور جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جائداد ان کے اس وقت حوالے کردینا تب تک تم نے سارا انتظام سنبھالنا ہے تو اس کو کہتے ہیں وسی تو وکیل کسے کہتے ہیں جسے آپ زندگی میں کسی کام کا ذمہ دار بناتے ہیں اور وسی کسے کہتے ہیں جسے موت کے بعد آپ کسی چیز کا ذمہ دار بناتے ہیں تو لہذا ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے اب وہ جو بیمار ہے وہ دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد میرے فلاں فلاں کاموں کے وکیل ہو اب دیکھو اس نے لفظ تو وکیل ذکر کی لیکن وکیل تو زندگی میں ہوتا ہے اور یہ موت کے بعد ذکر کر رہا ہے معلوم ہوا یہ دراصل اس فاز کا نہیں ہوتا بلکہ معانی کا ہوتا ہے ہم جواب دے رہے ہیں امام زفر کو امام زفر فرماتے تھے کہ نکاح موقت صحیح ہو جائے گا البتہ لازم ہو جائے گا وقت کی جو قید ہے وہ باطل ہو جائے گی ہم کہتے ہیں کہ اس شخص نے وقت کی قید لگا دی جب وقت کی قید لگا دی معلوم ہوا یہ نکاح کر ہی نہیں رہا یہ متعہ کر رہا ہے کیونکہ اعتبار لفظوں کا نہیں ہوتا معنی کا ہوتا ہے لفظ تو یہ نکاح والے ذکر کر رہا ہے لیکن ہم نے غور کیا تو اس میں وقت کی قید بھی ہے معلوم وہ یہ متعہ کر رہا ہے اور متعہ تو بال اتفاق حرام ہے لہذا یہ بھی حرام ہوگا ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ شخص متعہ کے معنی کو لائیا ہے یعنی یہ جو اس نے زبان سے لفظ ادا کیے ہیں یہ متعہ کا معنی لائیا ہے یعنی اس نے متعہ کے معنی کو ذکر کیا ہے اور یہاں سے صاحب ہدایہ رد کر رہے ہیں حسن ابن زیاد رحمہ اللہ یہ بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ نکاح موقعت کے اندر اگر لمبی مدت ذکر کی جو زندگی سے بھی زیادہ ہے تو پھر یہ نکاح صحیح ہو جائے گا مثلا دو سو سال کی مدت ذکر کر دی کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں اتنے مہر کے بدلے گواہ بھی دو موجود ہیں اور کیا کہتا ہے میں تم سے نکاح کرتا ہوں اتنے مہر کے بدلے دو سو سال کے چاہے چاہے چھوٹی ہو ہر حال میں یہ نکاح باطل ہو جائے جب مدت ذکر کر دی جائے تو کہتے ہیں ولا فرق بینما اذا طالت مدت توقیت اوقع صورت اور کوئی فرق نہیں ہے کہ جب لمبی ہو جائے وہ توقیت والی مدت اوقع صورت یا چھوٹی ہو جائے توقیت کا معنی وقت مقرر کرنا وقت کے ساتھ کسی چیز کی تحدید کرنا تو کہتے ہیں پھر دیکھئے ولا فرق بینما اذا طالت مدت توقیت اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے درمیان کہ جب وہ مدت توقیت جو ہے وہ لمبی ہو یعنی جو وقت بیان کیا ہے وہ لمبا اس لیے کیونکہ توقیت جو ہے وہ ہی تو تعیین کر رہی ہے متع کی جہت کی ہم کہتے ہیں وقت کو ذکر کر دیا تو نکاح کے اندر تو وقت ذکر نہیں ہوتا تو وقت کا ذکر کرنا ہی بتلا رہا ہے یہ نکاح نہیں کر رہا متع کر رہا ہے بات سمجھ میں آگے اور متع تو باطل ہے تو کہتے ہیں لئے توقیت ہوا المعین لجہت المتع اس لیے کیونکہ توقیت یعنی وقت کا مقرر کرنا وہ ہی تو تعیین کر رہا ہے لجہت المتع کی جانب کی وقت وجیدہ اور تحقیق وہ توقیت تو پائی گئی لہذا یہ نکاح متع ہوگا چاہے جتنی لمبی مرضی مدت ذکر کر دیں یہ نکاح موقعت ہوا اور یہ باطل ہے بھئی بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے ومن تزوج امرأتین فی عقدت واحدت وائحد ہما لا یحل لہو نکاح سح نکاح اللہ حل نکاح وابطل نکاح الاخرہ سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک ہی عقد دو عورتوں سے نکاح کیا یعنی ایک ہی عجاب اور قبول ہو رہا ہے دونوں کے ساتھ نکاح میں کہ مثلا فلانی عورت اور فلانی عورت ان دونوں کو اتنے مہر کے بدلے میں آپ کے عقدیں نکاح میں دے دیا اور وہ آدمی کہتے ہیں میں نے قبول کیا ایک ہی عجاب اور قبول کے ساتھ دونوں اس کے عقد میں ہے کہ ان میں سے ایک عورت تو اس کے لئے حلال ہی نہیں ہے مثلا کوئی اس کو بتلاتا ہے کہ بھئی یہ تو آپ کی رضاعی بہن ہے آپ نے اور اس نے بچپن میں دونوں نے فلا عورت کا دودھ پیا تھا یا کوئی شخص آ کر بتاتا ہے کہ بھئی یہ جو ایک عورت ہے اس سے تو تمہارے والد نے کسی زمانے میں نکاح کیا تھا اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں تو یہ تو تم پر حرام ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اب ایک ہی عجاب و قبول سے دو عورتوں سے نکاح کیا ان میں سے ایک عورت ایسی ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہی جائز نہیں تھا تو ہو گیا وہ تو محل نکاح ہے لہذا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا اور جو ایک ہے وہ محل نکاح نہیں لہذا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا دیکھئے کہتے ہیں ومن تزب وجمر اتین فی عقدت واحدت اور جس نے نکاح کیا دو عورتوں سے ایک عقد کے اندر و احداؤ ما لا یحل اور ان دونوں میں سے ایک ایسی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہے تو صحیح ہو جائے گا اس عورت کا نکاح جس سے اس کا نکاح حلال ہے اور دوسری کا نکاح باطل ہو جائے گا اس لیے کیونکہ وہ چیز جو نکاح کو باطل کرنے والی ہے وہ ان دونوں میں سے رضاعت نکاح کو باطل کر رہی ہے یہاں نکاح ہو ہی نہیں رہا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اے صاحب حدا آپ ہمیں بتلا رہے ہیں ایک عجاب و قبول میں دو عورتوں سے نکاح کیا اور ان میں سے ایک عورت اس کے لئے حلال ہے ایک حلال نہیں تو جو حلال ہے اس سے نکاح ہو جائے گا حالانکہ بیع کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص دو آدمیوں کو غلام بنا کر فروخت کرے غلام بنا کر دو آدمیوں کو فروخت کرتا ہے ایک عجاب اور قبول کے ساتھ مثلا دو غلام بیچ دیئے بعد میں پتا چلا ان میں سے ایک غلام ہے دوسرا تو آزاد آدمی ہے وہ تو محل بیع ہی نہیں ہے جیسے یہاں پر ایک عورت محل نکاح ہی نہیں تھی بھئی تو بیع کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ وہ ساری بیع ہی باطل ہے ایک تو غلام ہے وہ تو محل بیع ہے وہ تو مبیعہ ہے اس میں تو بیع کو منعقد ہونا چاہیے لیکن آپ وہاں کہتے ایک میں بیع منعقد نہیں ہوئی اور یہاں پر بھی نکاح کے اندر بیعین ہی وہی صورت ہے تو آپ کہتے ایک نکاح ہو گیا ایک نہیں ہوا تو بیعہ میں بھی آپ کو کہنا چاہیے ایک غلام کی بیعہ ہو گئی دوسرے کی بیعہ نہیں ہوئی کہتے نہیں دونوں میں فرق ہے فرق یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ذابطہ بتلایا کہ نکاح جو ہے وہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا اور بیعہ جو ہے وہ شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتی ہے تو گویا جب اس نے ایک غلام کے ساتھ ایک آزاد کو ملا کر بیچا دونوں کا اکٹھا اجاب کیا اور کہا میں یہ دو غلام تمہیں بیشتا ہوں خریدنے والے کو نہیں پتا کہ ان میں سے ایک آزاد ہے یہ دونوں غلام میں تمہیں بیشتا ہوں مثلا دس لاکھ روپے میں اس نے کہا مجھے قبول ہے تو گویا اس نے ان میں سے یہ جو ایک غلام ہے اس کے قبول کرنے کے لیے شرط لگا دی دوسرے کے بھی قبول کرنے کی ایک غلام کے اندر دونوں کا اکٹھا ہی جاب کر رہے تو گویا ایک غلام کے بیشنے میں شرط لگا دی کہ ساتھ تمہیں کیا کرنا پڑے گا دوسرے میں بھی عقد کو قبول کرنا پڑے گا بھئی زبان سے تو اس نے نہیں ایسے کہا لیکن صورت یہی بن گئی کہ اس نے کیا کہا یہ دونوں غلام آپ کو میں دس لاکھ میں بیش دی اور وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے تو فقہہ فرماتے ہیں یہ جو غلام ہے اس کے اندر بھی بیعہ نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کہتے ہیں گویا یہ اسی طرح ہو گیا کہ غلام کے بیشتے وقت شرط فاسد لگا دی وہ جو آزاد ہے وہ محل بیعہ ہی نہیں یوں کہو مبیعہ کے قبول کرنے کے لئے غیر مبیعہ کو بھی قبول کرنے کی شرط لگا دی اور بیعہ میں صرف مبیعہ کو قبول کیا جاتا ہے غیر مبیعہ کو بھی ساتھ قبول کیا جاتا ہے بیعہ کے اندر صرف مبیعہ کو قبول کرتے ہیں یا غیر مبیعہ کو بھی قبول کیا جاتا ہے جس چیز کی بیعہ اور یہ وہ تو مبیعہ ہے نا تو بیعہ میں مبیعہ کو قبول کیا جاتا ہے لیکن یہ ساتھ آزاد کو بھی ملا کر بیچ رہا ہے گوئے مبیعہ کے ساتھ شرط لگا رہا ہے کہ اس غیر مبیعہ کو بھی قبول کرنا پڑے گا کیونکہ قبول تو وہ دونوں کے اس کے ساتھ نکاح منقض ہو جائے گا اور نیز بیعہ کے مسئلے میں یاد رکھو اس میں تفریق صفقہ بھی لازم آتا ہے بیعہ کے اندر تفریق صفقہ بھی لازم آتا ہے صفقہ کہتے ہیں سودے کو معاملے کو تفریق کمانا جدا کرنا مثلا آپ خریدنے گئے تھے دو غلام اس نے ایک تو آزاد ہے اب اگر آپ کو شریعت یہ حکم دے دے بھئی اب ایک غلام تو لینا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا فقہ نے تو کہا دوسرے میں بھی بیعہ کیا ہے فاسد ہے ایک غلام کے اندر بھی بیعہ صحیح نہیں یہ بیعہ فاسد ہو گئی اگر یہ کر دیا جاتا کہ نہیں ایک میں بیعہ کو نافذ کر دیا جاتا تو خریدار بیچارہ مشکل میں پڑ جاتا بھئی مثلا آپ پر سودہ تقسیم ہو گیا آپ کو تو اکٹھے دو غلام خریدنے تھے اب ایک غلام یہ والا لینا پڑے گا ایک کوئی اور تلاش کر خرید نا پڑے گا تو تفریق سفقہ دیکھو سودے میں تفریق آگئی آپ کا سودہ کیا تھا کس چیز کا سودہ کر رہے تھے دو غلام کا آپ ایک غلام یہاں سے لینا پڑے گا دوسرا غلام آگے جا کر لینا پڑے گا اور جب الگ غلام لیں گے تو فاسد یا باطل ہوگی تو سارے میں فاسد ہو جائے کیونکہ ورنہ پھر کیا خرابی لازم آئے گی خریدار یا بیشنے والے پر تفریق سفقہ لازم آئے گا گویا اس کو شریعت حکم دے رہی ہے بھائی کچھ کے اندر بہن نہیں ہوئی لہذا وہ حوالے کرو تو یا تو خریدار مشکل میں پڑ جائے گا بیشنے والا مشکل میں پڑ جائے گا بات سورتوں میں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا اس لئے بیعہ کے اندر غیر مبیعہ کو قبول کرنے کی اگر شرط لگا دیں گے تو مبیعہ کے اندر بھی باطل ہو جائے گی تو بخلاف ما اذا جمعہ بین حر وعبد فی البیع بخلاف اس کے جب جمع کیا بیعہ کے اندر ایک غلام اور آزاد کو لئنہو یابطلو بشروط الفاسدہ تھی اس لئے کیونکہ بیعہ جو ہے وہ شروط فاسدہ کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے وقبول العقد فی الحر شرط فی اور اس عقد کے اندر تو آزاد کو قبول کرنے کی شرط تھی وقبول العقد فی الحر اور آزاد میں بھی عقد کو قبول کرنا یہ تو شرط تھا اس بیعہ میں اس آزاد کو بھی کیا کرنا پڑے گا قبول کرنا پڑے آزاد کیا سے قبول کریں گے وہ مبیعہ ہی نہیں ہے لہذا یہ شرط فاسد سے بیعہ ہی فاسد ہو گئی سم جمیع المسم ما اچھا اب مسئلہ یہ آیا دو عورتیں تھیں دو میں سے ایک محلے نکاح ہی نہیں ہے اور ایک محلے نکاح ہے لیکن نکٹھا نکاح کیا ہے اور مہر بھی دونوں کا اکٹھا ملا کر ذکر کیا ہے الگ الگ ذکر نہیں کیا کہ اتنے لاکھ اس کا اگر الگ ذکر کیا ہو پھر تو ضائع سی بات ہے جس ایک سے نکاح ہو گیا ہے اس کو محر دینا پڑے گا جو اس کے ذکر ہوا ہے لیکن صورت یہ کہ دونوں کا محر بھی کٹھا ذکر کر دیا کہ دونوں کے ملا کر پانچ لاک محر ہے تو اب کیا کریں امام اعظم ابو حنیف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تو محل نکاح ہی نہیں ہے لہذا یوں سمجھیں کہ گویا نکاح ہی ایک کا ہوا ہے اور سارا مہر اسی کو ملے گا اسی عورت کا حق ہو گیا کیونکہ وہ عورت تو محل نکاح ہی نہیں تھی جب صاحبین فرماتے ہیں کہ سارا مہر اس عورت کو نہیں ملے گا بلکہ ان دونوں عورتوں کا مہر مثل دیکھا جائے گا اور پھر جتنا حصہ اس عورت کے حق میں آ رہا ہے اتنا حصہ اس کو دیں گے اور باقی ساقط ہو جائے گا کیونکہ دوسری سے تو نکاح ہی نہیں ہوا اس کا حصہ نہیں تو صرف اس کو دینا ہے تو اس کو سارا مہر نہیں دیں گے بلکہ اس سارے مہر میں سے جتنا اس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دے دیں گے اور اس کا پتہ کس سے چلے گا مہر مثل سے مہر مثل آگے صاحبہ ہی بھی بیان کریں گے مہر مثل اسے کہتے ہیں کہ اس جیسی عورت کا کتنا مہر ہوتا ہے یعنی اسی کے خاندان میں حسن و جمال میں بھی اسی کی طرح ہو عمر میں بھی اسی طرح ہو نیز باکرہ ہے یا سییبہ ہے یعنی کماری ہے یا شادی شدہ ہے اس سے بھی مہر پر اثر پڑتا ہے باکرہ کا مہر زیادہ ہوتا ہے شادی شدہ کا مہر کم ہوتا ہے یعنی پہلے شادی ہو گئی تھی پھر طلاق مل گئے تو اس کا مہر کم ہوگا جس کا حسن و جمال زیادہ ہوگا اس کا بھی مہر زیادہ ہوگا تو لہذا ان دونوں عورتوں کا مہر مثل دیکھا جائے گا کہ ان کے خاندان میں اس جیسی عورت کا مہر کتنا ہوتا ہے جو حسن و جمال میں بھی اسی جیسی ہو عمر میں بھی اسی جیسی ہو اور باکرہ یا سییبہ وغیرہ ہونے میں بھی اسی جیسی ہو ان کا کتنا مہر ہے پھر جب دونوں کا مہر مثل پتا چل گیا پھر ان کا اپس میں تناسب نکال لیں گے اور اس تناسب سے وہ مال تقسیم ہوگا تو جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس کا حصہ مل جائے گا اور دوسری کے چھے اور چار کا تناسب ہے تو لہٰذا یہ جو مہر ہے مثلا پانچ لاکھ چھے اور چار کتنے ہو گئے دس تو یہ پانچ لاکھ جو ادا کیا اس کے دس حصے کر دو اور دس حصوں میں سے چار حصے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے چار حصے اس کے بن رہے ہیں اور دو لاکھ اس عورت کا مہر ہو جائے گا اور دوسری عورت جس کا تین لاکھ مہر بنتا تھا اس سے تو نکاح ہی نہیں ہوا وہ خامن سے ساقط ہو جائیں گے تو کہتے ہیں سمجمیع المسمہ لِلَّتِ حَلَّ نِکَاحُهَا عِندَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ پھر سارا کا سارا مسمہ وہ جو مذکورہ ہے جس کو مقرر کیا گیا ہے مہر سمجمیع المسمہ پھر سارا مقررہ مہر یوں کہیں سارا مذکورہ مہر جو ہے لِلَّتِ حَلَّ نِکَاحُهَا اس عورت کے لئے ہوگا جس کا نکاح حلال ہے عِندَ أَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک وَعِندَهُمَا عَلَى مَحْرِ مِسْلَهِمَا اور صاحبین کے نزدیک یہ سارا مسمہ جو ہے یہ جو سارا مذکورہ مہر ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا عَلَى مَحْرِ مِسْلَهِمَا ان دونوں عورتوں کے مہرِ مِسْل پر بات سمجھ میں آگئی اور جتنا اس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْأَصْلِ اور یہ اصل کا مسئلہ ہے اصل سے مراد امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب مبسوت ہے یعنی صاحبِ ہدایہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ مبسوت کے اندر مذکور ہے وہاں سے لیا گیا ہے تو کہتے ہیں وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْأَصْلِ اور یہ مبسوت کا مسئلہ ہے یعنی وہاں مذکور ہے بھئی آگے دیکھئے وَمَنِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ مْرَأَةٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً فَجَعَلَهَا الْقَازِ مْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَهَا وَسِعَهَا الْمُقَامُ مَعَهُ وَأَنْ تَدَعَهُ يُجَامِعُهَا صورت مسئلہ یہ ایک عورت نے ایک مرد پر نکاح کا دعویٰ کر دیا اس شخص نے اسے نکاح نہیں کیا لیکن وہ عورت دو گواہ بھی کہیں سے تیار کر کے لے آئی اور کہا قاضی صاحب اس شخص سے میرا نکاح ہو چکا ہے یہ دو میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں نکاح کے اور یہ شخص نہ مجھے رہائش دے رہا ہے نہ نفقہ وغیرہ کوئی خرچہ دے رہا ہے تو قاضی کے پاس وہ دو گواہوں نے گواہی دے دی اور قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اب یاد رکھو اب اس آدمی کو اس عورت کو رہائش بھی دینا پڑے گی اور اس کے نفقہ وغیرہ بھی دینا پڑے گا حالانکہ اس کا اس کے ساتھ حقیقت میں نکاح نہیں ہوا تو صاحبین فرماتے ہیں کہ قاضی کا یہ فیصلہ ظاہرا نافذ ہوگا باطینا نافذ نہیں ہوگا ظاہری طور پر نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی احکام جاری ہو جائیں گے جیسے خاون کے ذمہ بیوی کا نفقہ ہوتا ہے خاون کے ذمہ بیوی کی رہائش وغیرہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اب اس مرد کو دینا پڑیں گی تو ظاہری طور پر نافذ ہوگا بات سمجھ میں آگئی باطنی طور پر یہ نکاح نافذ نہیں یعنی عند اللہ یہ نکاح نافذ نہیں لہذا یہ شخص اس عورت سے صحبت نہیں کر سکتا کیونکہ اس عورت اس کے لئے حرام ہے اس کا نکاح حصہ نہیں ہوا ظاہری طور پر قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے تو ظاہری احکام کے مطابق خرچے وغیرہ دینے پڑیں گی لیکن باطنی طور پر یہ عورت اس آدمی کے لئے حلال نہیں ہے جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ ظاہری طور پر بھی نافذ ہو گیا یعنی دنیاوی احکام بھی جاری ہوں گے اور باطنی طور پر بھی نافذ ہو گیا ان کا ایک دوسرے سے صحبت کرنا قربت کرنا سب جائز ہو گیا یہ کس کا مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دیکھیں کہتے ہیں وَمَنِدْ دَعَتَ عَلَيْهِمْ رَأَتٌ اور وہ شخص جس پر دعویٰ کیا کسی عورت نے اَنَّهُ تَزَوَّ جَهَا کہ اس آدمی نے اس عورت سے نکاح کیا ہے وَاقَامَتْ بَيِّنَتًا اور اس عورت نے گواہی بھی قائم کر دی فَجَعَلَهَا الْقَازِ مَرَأَتَهُ تو اس قاضی نے اس عورت کو اس آدمی کی بیوی قرار دے دیا وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّ جَهَا اور حال یہ ہے کہ اس نے اس سے نکاح نہیں کیا وَسِعَهَا تو گنجائش ہے اس عورت کے لیے اَلْمُقَامُ مَعَهُ اس آدمی کے ساتھ رہنے کی مقام اَقَامَ يُقِيمُ اِقَامَتًا اسی سے مقام مصدر میمی ہے کس طرح ہے گردان اَقَامَ يُقِيمُ اِقَامَتًا فَهُوَ مُقِيمٌ وَأُقِيمَ يُقَامُ اِقَامَتًا فَدَاكَ مُقَامٌ دیکھا مقام یہ اس میں مفعول ہے اور یہی ظرف بھی ہے اس میں مفعول وَظَرْفُ مِنْهُ مُقَامٌ مُقَامَانِ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو اس میں مفعول ہوتا ہے مزید فی کے ابواب میں یہی ظرف بھی ہوتا ہے اور یہی مصدر میمی بھی ہوتا ہے تو مقام یہ اس میں مفعول بھی ہے اس میں ظرف بھی ہے اور مصدر میمی بھی ہے مصدر میمی وہ مصدر جس کے شروع میں میم آئے تو یہاں یہ مقام جو ہے یہ مصدر ہے وَسِعَهَا اور اس عورت کیلئے گنجائش ہے الْمُقَامُ مَعَهُ اس آدمی کے ساتھ ٹھیرنے کی اس عورت کیلئے گنجائش ہے اس آدمی کے ساتھ ٹھیرنے کی کہ اس کے ساتھ رہے وَأَن تَدَعَهُ يُجَامِعُهَا اور اس عورت کیلئے گنجائش ہے کہ چھوڑ دے اس آدمی کو يُجَامِعُهَا اسے جمع کر لے اَن تَدَعَهُ وَدَعَ يَدَعُ کا معنی ہے چھوڑنا یعنی عورت اس آدمی کو چھوڑ سکتی ہے یعنی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ اسے کیا کر لے صحبت کر لے یاد رکھو اَن تَدَعَ یہ اس کا عطف ہے اَلْمُقَام پر اَلْمُقَام اور اَلْمُقَام یہ ہے مصدر سریح بھئی یعنی صاف لفظوں میں یہ مصدر ہے اور اَن تَدَعَهُ یہ مصدر مؤول ہے آپ جانتے ہیں کہ اَن جب فیل پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے تو اَن تَدَعَ یہ لفظوں میں تو مصدر نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے مصدر اس کو کیا کہتا ہے مصدر مؤول یعنی تاویلاً مصدر ہے صراحتاً مصدر نہیں تو لہذا یہ اَن تَدَعَ یہ مصدر مؤول کا عطف کس پر ہوا مصدر سریح پر ہو گیا تو اس کا عطف اَلْمُقَام پر ہے تو کہتے ہیں وَهَادَ عِنْدَ عِنْدَ عَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے کہ وہ عورت اس کو اپنے اوپر قدرت دے سکتی ہے اب یہ دونوں میاں بیوی بن گئے کہتے ہیں وَهَادَ عِنْدَ عِنْدَ عَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَهُوَ قَوْلُ عَبِي يُوسف رَحِمَهُ اللَّهِ اَوَّلًا اور یہی قول ہے امام بو یوسف رحمہ اللہ کا اولاً پہلا امام بو یوسف رحمہ اللہ کا پہلا قول یہی تھا وہ امام صاحب کے ساتھ تھے وَفِي قَوْلِهِ الْآخَرِ اور دوسرے قول کے اندر جو امام بو یوسف رحمہ اللہ کا دوسرا قول ہے اس میں وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّد رحمہ اللہ اور یہی قول امام محمد کا بھی ہے لَا يَسَعُهُ أَنْ يَطَعَهَا اس آدمی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اس عورت سے صحبت کر لے تو امام بو یوسف رحمہ اللہ کا آخری قول امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہے وہ اس کو جائز قرار نہیں دیتے وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِ رحمہ اللہ اور یہی قول امام شافی رحمہ اللہ کا بھی ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہے ظاہرا نافذ ہوا ہے باطنا نافذ نہیں حقیقت میں یہ اس کی بیوی نہیں بنی لہذا صحبت کی اجازت نہیں ہے بھئی اور وجہ کیا کہتے ہیں لِأَنَّ الْقَازِيَ أَخْتَ الْحُجَّتَ وہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ قاضی نے غلطی کی ہے الْحُجَّتَ گَوَاہِ مَن وہ جو حجت اور گواہی ہے اس کے اندر قاضی سے غلطی ہو گئی یعنی جھوٹے گواہ تھے اور قاضی نے ان کی گواہی قبول کر لی نکاح تو نہیں ہوا تھا اور جھوٹے گواہ لائی ہے تو حجت اور گواہی کے اندر قاضی سے کیا ہو گئی غلطی ہو گئی اس نے جھوٹے آدمیوں کی گواہی قبول کر لی کہتے ہیں لِأَنَّ الْقَازِيَ أَخْتَ الْحُجَّتَ اس لئے کیونکہ قاضی سے خطا ہو گئی ہے حجت کے اندر اِذِ شُحُودُ قَدَبَتُن اس لئے کیونکہ گواہ تو جھوٹے ہیں فَصَارَكَمَا اِذَا ظَهَرَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ اَوْ كُفَّارٌ تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ جو گواہ ہیں یہ غلام ہیں یا کفار ہیں غلام ہیں یا کفار بھئی دیکھئے پیچھے مسئلہ گزرا تھا کہ نکاح کے اندر دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور وہ گواہ جو ہیں ان کے اندر چار صفتوں کا ہونا لازم ہے کیا؟ آزاد ہو عاقل ہو بالب ہو مسلمان ہو یہ چار صفتیں گواہ میں لازم ہیں پھر مسلمان کے خلاف وہ گواہی دے سکتا ہے ورنہ مسلمان کے خلاف وہ گواہی نہیں دے سکتا اور پھر اگر عادل بھی ہے قابل اعتماد بھی ہے گواہ تو پھر قاضی کو گواہی قبول کرنا لازم ہے واجب ہے اور اگر یہ چار شرطیں تو ہیں لیکن گواہ عادل نہیں ہے پھر قاضی کے مرضی ہے گواہی قبول کرے یا قبول نہ کرے تو دیکھو امام بیوسف رحم اللہ کا دوسرا قول ہے اور اسی طرح امام محمد اور امام شافی رحم اللہ کا قول وہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مرد کو اپنے ساتھ رہنے دے یا اپنے ساتھ اس سے صحبت کرنے دے کیونکہ یہ نکاح نہیں ہوا وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ قاضی سے گواہوں میں غلطی ہو گئی گواہ جھوٹے تھے لیکن قاضی کیا سمجھ بیٹھا یہ سچے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کسی مسئلے میں دو آدمیوں نے کسی مسلمان کے خلاف آ کر گواہی دے دی اور قاضی نے فیصلہ کر دیا بعد میں پتا چلا وہ گواہ وہ تو غلام ہیں یا وہ کافر ہیں ابھی بتایا گواہوں کا آزاد ہونا بھی ضروری نہیں گواہوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری تو ان صفات لازمہ میں سے مثلا وہ آزاد نہیں ہیں پتا چلا غلام ہیں یا مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں تو گواہوں کا غلام یا غیر مسلم ہونا ظاہر ہو گیا تو پھر بل اتفاق یہ قاضی کا یہ فیصلہ ظاہرا نافذ ہوگا باطنا نہیں قاضی کا فیصلہ اگر دو جھوٹے گواہ آگئے قاضی کے پاس اور قاضی نے پتا کروایا لوگوں نے کہا ہاں جی یہ قابل اعتماد ہیں قاضی نے فیصلہ کر دیا بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہ تو دونوں غلام تھے اور غلام تو مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے یا یہ دونوں کافر تھے اور کافر تو مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے تو اس قسم کے مسئلے میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں قاضی نے جو فیصلہ دیا وہ ظاہرا نافذ ہے باطنا نہیں وہ فیصلہ ظاہرا نافذ ہے باطنا نہیں کیونکہ گواہی میں قاضی سے غلطی ہو گئی گواہی قبول کرنے میں قاضی سے غلطی ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی تو صاحبین اور امام شافر احملہ کی دلیل چاہ رہی ہے وہ فرماتے ہیں دیکھو اس مسئلے کے اندر امام صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں قاضی سے غلطی ہو گئی لہذا قاضی کا فیصلہ ظاہرن نافذ ہوگا باطنن نافذ نہیں تو یہاں پر بھی عورت نے جو گواہ پیش کیے وہ جھوٹے گواہ ہیں تو اس میں بھی قاضی سے غلطی ہو گئی جب قاضی سے غلطی ہو جائے جھوٹی گواہی پر وہ قبول کر لے تو قاضی کا فیصلہ ظاہرن نافذ ہونا چاہیے باطنن نافذ نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگے امام صاحب کی دلیل آئے گی وہ فرماتے ہیں نہیں ظاہرن بھی نافذ ہوگا اور باطنن بھی نافذ ہوگا بھئی دیکھو تہلے یہاں ایک دو باتیں سمجھ لیں ایک ہے عملہ کے مرسلہ اور ایک ہے عملہ کے مقیدہ عملہ کے مرسلہ اس کو کہتے ہیں عملہ کے مرسلہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص کہے یہ چیز میری ہے میں اس کا مالک ہوں اور دو گواہ بھی پیش کر دے کہ قاضی صاحب میں کیا ہوں اس چیز کا مالک ہوں اب دیکھو مالک ہونے پہ تو گواہ پیش کیے لیکن بھئی آپ کیوں مالک ہیں آپ کو کسی نے تحفہ دیا تھا آپ نے یہ چیز خریدی تھی یا آپ کو یہ چیز جو ہے وراست میں ملی ہے سبب نہیں بیان کیا تو اس کو کہتے ہیں مل کے مرسل یعنی ایسی ملکیت جو مرسل ہے آزاد ہے جس میں کوئی قیدہ نہیں کہ کس طرح ہی مالک بنا سبب کا بیان نہیں اس کو کیا کہتے ہیں مل کے مرسل کیا کہتے ہیں مل کے مرسل اور جمع کیا ہے یہ املاک تو یہ املاک مرسلہ مل کی جمع املاک اور مرسل کی مونس مرسلہ تو املاک جمع ہے اور جمع بطاویل جماعتن واحد مونس کے حکم میں ہوتی ہے اس لئے اس کی صفت عموما واحد مونس لائی جاتی ہے تو معلوم ہو املاک دو قسم کی ہو گئیں کچھ املاک مرسلہ ہیں اور کچھ املاک مقیدہ ہیں امام صاحب کا ذابطہ یہ ہے املاک مرسلہ کے اندر اگر قاضی نے جھوٹی گواہی پر فیصلہ دے دیا عقود اور فسوخ کے اندر کس کے اندر بھئی ایک کچھ عقد ہوتے ہیں بیع بھی کیا ہے ایک عقد نکاح بھی کیا ہے ایک عقد اسی طرح ایک فسخ ہوتا ہے کہ کسی عقد کو کئی فسخ کرتا ہے کیا کرتا ہے عقد کو فسخ کرتا ہے مثلا ایک آدمی نے ایک آدمی سے چیز خرید لی پھر بعد میں جا کر کہا کہ بھئی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے اپنی چیز واپس لے لو وہ اس کے ساتھ بیع کو فسخ کر لیتا ہے وہ پیسے واپس دے دیتا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو عقود اور فسخ ہیں یعنی عقدوں میں اور فسخوں کے اندر کوئی شخص قاضی کے پاس جھوٹے گواہ پیش کرے تو امام صاحب کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ جو گواہ ہیں وہ عملا کے مقیدہ کے اندر گواہ ہی دے رہے ہیں تو پھر یہ فیصلہ ظاہراں بھی نافذ ہوگا باطناں بھی نافذ ہوگا اور اگر وہ جو گواہ ہیں وہ عملا کے مرسلہ کی گواہ ہی دے رہے ہیں یعنی سبب نہیں بیان کر رہے جیسے اس آدمی نے کہا یہ چیز میری ہے قاضی صاحب اور گواہ لے آیا اور گواہوں نے بھی کہا قاضی صاحب یہ اس کا مالک ہے ہم گواہ ہی دیتے ہیں لیکن وجہ نہیں ذکر کی تو انہوں نے کس چیز کی گواہ ہی دی عملا کے مرسلہ کی تو امام صاحب فرماتے ہیں جب دو جھوٹے گواہ عقود اور فسخ یہ بھی یاد رکھنا عقود اور فسخ کی بات ہو رہی ہے عقد یا فسخ کے بارے میں اگر جھوٹے گواہ آ کر گواہ ہی دے دیں اور کس چیز کی گواہ ہی دیں عملا کے مرسلہ کی تو قاضی کا فیصلہ صرف ظاہرن نافذ ہوگا باطنن نافذ نہیں اور اگر یہ گواہ آ کر عملا کے مقیدہ پر گواہ ہی دیں تو قاضی کا فیصلہ ظاہرن بھی نافذ ہوگا اور باطنن بھی نافذ ہوگا کیا ذابطہ ہوا امام صاحب کے نزدیک عقود اور فسخ میں اگر جھوٹے گواہ آ کر گواہی دیتے ہیں اگر وہ گواہی عملا کے مرسلہ پر ہے سبب نہیں بیان کر رہے بس یہ کہہ رہے ہیں یہ آدمی مالک ہے تو پھر یہ فیصلہ قاضی کا جو ہوگا وہ صرف ظاہرن نافذ ہوگا اور اگر وہ سبب بھی بیان کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب ہمارے سامنے اس نے یہ چیز زید سے خریدی تھی یا اس کو زید نے تحفے کے طور پر دی تھی ہم گواہی دیتے ہیں تو دیکھو سبب بھی بیان کر رہے ہیں تو عقود اور فسوخ میں اگر جھوٹے گواہ آ کر گواہی دیتے ہیں اور کس پر گواہی دیتے ہیں عملا کے مقیدہ پر تو پھر قاضی کا فیصلہ ظاہرن بھی نافذ ہوگا اور باطنن بھی یعنی عند اللہ بھی وہ چیز اسی کی ہو گئی یعنی وہ عقد مناقد ہو گیا وہ عقد کیا ہو گیا مناقد ہو گیا اور یہ ظاہرن بھی اس چیز کا مالک بن گیا اور باطنن بھی مالک بن گیا بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا ہوا صاحبین وغیرہ کے نزدیک ذابطہ یہ ہے کہ عقود اور فسوخ کے اندر اگر قاضی جھوٹی گواہی پر فیصلہ کرے گا تو ظاہرن نافذ ہوگا باطنن نافذ نہیں امام صاحب کے نزدیک عقود اور فسوخ میں قاضی اگر جھوٹی گواہی پر فیصلہ دے اگر وہ عملا کے مرسلہ میں سے ہے تو پھر ظاہرن نافذ ہوگا فیصلہ باطنن نہیں اور اگر عملا کے مقیدہ میں سے ہے یعنی سبب پر گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ چیز اس نے خریدی تھی تو پھر اس صورت میں یہ فیصلہ ظاہرن بھی نافذ ہو جائے گا اور باطنن بھی نافذ ہو جائے گا مثلا ایک آدمی آیا اس نے آ کر کہا قاضی صاحب یہ زید نے مجھے اپنی یہ گاڑی دس لاکھ روپے میں فروخت کر دی زید کہتا ہے نہیں قاضی صاحب میں نے کوئی نہیں اس کو بیچی یہ گاڑی وہ دو گواہ بھی لے آیا گواہوں نے آ کر گواہی دی جھوٹے گواہ لے آیا حقیقت میں زید نے گاڑی نہیں بیچی ہوئی وہ دو جھوٹے گواہ لے آیا گواہوں نے کہا قاضی صاحب ہمارے سامنے زید نے اس کو دس لاکھ میں یہ گاڑی بیچی ہے لہذا یہ گاڑی کا مالک ہے تو اب بتائیے ان گواہوں نے کس چیز میں گواہی دی عاقد کے اندر یعنی عقود اور فسوخ میں اور گواہی سچی ہے یا جھوٹی ہے جھوٹی گواہی جھوٹے گواہ ہیں اور نیز ملک مرسل پر گواہی دی ہے یا ملک مقید پر ملک مقید پر سبب بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیوں مالک ہے کیونکہ اس نے گاڑی خریدی ہے تو قاضی فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ گاڑی آپ کی ہے کیونکہ آپ نے خریدی ہے اور اب آپ زید کو دس لاکھ روپے ادا کر دیں تو وہ زید کو دس لاکھ ادا کر دے گا اور گاڑی کا مالک ہو جائے گا اور یہ صرف ظاہری طور پر قاضی کا فیصلہ نہیں نافذ حقیقت میں ہی وہ گاڑی کا مالک بن گیا بھئی کیونکہ عقود اور فسوخ میں قاضی جب فیصلہ کرے شہادت زور یعنی جھوٹی گواہی پر اور ملک کونسی ہو مقید ہو تو قاضی کا فیصلہ ظاہراً بھی نافذ اور باطناً بھی نافذ ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں ولی ابی حنیفتہ رحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہ شہود صدقت انعندہو کہ یہ جو گواہ ہیں یہ سچے ہیں قاضی کے نزدیک قاضی جب فیصلہ کر رہا ہے تو معلوم ہوا قاضی ان کو سچا ہی سمجھ رہا ہے مسئلہ یہ چل رہا ہے عورت نے گواہ پیش کر دیے کہ اس آدمی نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے تو قاضی نے فیصلہ کر دیا اب یہ فیصلہ ظاہراً بھی نافذ اور باطنان بھی صاحبین نے فرمایا تھا ظاہراً نافذ ہوگا باطنان نہیں کیونکہ قاضی نے قواہی قبول کرنے میں غلطی کی ہے یہ اسی طرح ہے جیسے کسی مسئلے کے اندر بعد میں گواہوں کا پتہ چل جائے کہ وہ غلام تھے یا کافر تھے تو وہاں بھی قاضی سے غلطی ہو گئی تو وہاں تو بالتفاق امام صاحب بھی فرماتے ہیں قاضی کا فیصلہ ظاہراً نافذ ہوگا باطنان نہیں تو یہاں پر بھی غلطی ہوئی ہے تو فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہونا چاہیے باطنان نہیں اب امام صاحب کے طرف سے جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ بھئی دیکھو قاضی نے جب فیصلہ کیا قاضی نے ان گواہوں کو سچا سمجھا قاضی نے اپنی طرف سے پتہ بھی کروایا اور اس کو لوگوں نے بتایا کہ ہاں جی قاضی صاحب یہ سچے آدمی ہیں یہ کیا ہیں سچے آدمی ہیں تو لہذا قاضی سے ذمہ تو یہی تھا کہ ان کے سچ کا پتہ کروائے باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ جو گواہ گواہی دے رہے ہیں یا سچی گواہی ہے یا سچی نہیں قاضی نے تو اپنی طرف سے اتمنان کر لیا اسے تو یوں لگا کہ یہ دونوں سچ بول رہے ہیں تو لہذا لہذا اب یہ جو قاضی گواہوں کے سچا ہونے کی وجہ سے فیصلہ کر رہا ہے تو یہ فیصلہ ظاہراً بھی نافذ ہوگا اور باطناً بھی کیونکہ یہ ملک مقید کی قبیل سے ہے کس قبیل سے ملک مقید کسے کہتے ہیں جس میں سبب بھی ذکر کیا جاتا ہے عورت کیا کہہ رہی ہے اس آدمی نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے لہذا مجھے خرچہ بھی دے اور مجھے رہائش بھی دے تو آپ یہ جو اپنے حقوق کا دعویٰ کر رہی ہے کہ میں حقوق کی مالک ہوں مجھے ملنے چاہیے تو یہ ملک مرسط ہوئی یا ملک مقید ہوئی ہاں ملک مقید کہ مجھے خرچہ بھی ملنا چاہیے اور رہائش بھی ملنی چاہیے سبب کیا سبب ذکر کر رہی ہے کہ اس آدمی نے میسا نکاح کیا ہے اور اس سبب پر گواہ پیش کر رہی ہے نکاح پر گواہ پیش کر رہی ہے تو لہذا یہ ظاہراً بھی فیصلہ نافذ ہوگا اور باطناً بھی کیونکہ یہ عملاق مقیدہ کی قبیل سے ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفتہ رحمہ اللہ امام حنیفرہ ملکی دلیل یہ ہے کہ انہ شہود صدقتن عندہ کہ گواہ جو ہیں سچے ہیں اس قاضی کے نزدیک وَهُوَ الْحُجَّتُ اور یہی گواہ یہی تو حجت ہے یہی تو حجت ہے بھئی کہ یہ گواہ کیا ہے سچے ہیں جب سچے گواہ ہیں شریعت میں یہی تو حجت ہیں جب سچے گواہ آ جائیں تو قاضی کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے بھئی تو لہذا گواہ جب سچے ہیں وَهُوَ الْحُجَّتُ اور یہی حجت ہے لِتَعَذُرُ الْوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَتِ الصِّدْقِ اس لیے کیونکہ سچ کی حقیقت پر متعلق ہونا تو ممکن نہیں ہے سچ یہ تو دل کی بات ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں یہ سچ بول رہی ہے نہیں لیکن قاضی نے تو اپنی طور پر تحقیق کر لی تسلی کر لی تو اس پر وہ فیصلہ کر رہا ہے اور پھر صاحبین نے کس پر قیاس کیا تھا جب گواہ کیا نکلیں غلام یا کافر امام صاحب فرماتے ہیں نہیں ان پر آپ قیاس نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ کسی کے غلام یا کفر کا پتہ آرام سے چل سکتا ہے تھوڑی سی تحقیق کروائیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آدمی غلام ہے یا کافر ہے لیکن یہ آدمی سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے جس کی اور کوئی قرینہ بھی نہیں موجود وہاں حقیقت پر انسان متعلق نہیں ہو سکتا تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو جھوٹے گواہ ہیں ان کو آپ ان گواہوں پر قیاس نہیں کر سکتے جو غلام نکلے یا کافر نکلے اس لیے کیونکہ کفر یا غلامی کا تو پتہ آرام سے چل جائے گا ذرا تحقیق کروائی جائے تو پتہ چل سکتا ہے یعنی اس کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے لیکن سچ کی حقیقت پر متعلق ہونا دشوار ہے جب کوئی قرینہ وغیرہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہو تو پھر تو سچ کا پتہ نہیں چل سکتا وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ ایک آدمی سچ بول رہا ہے یا سچ نہیں بعض جگہ تو قرینے ہوتے ہیں بعض جگہ کوئی قرینہ وغیرہ اور کوئی دلیل نہیں ہوتی تو آدمی تو سچ کا پتہ چل ہی نہیں سکتا لہذا سچ کی حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا اور کفر اور غلامی کا پتہ چل سکتا ہے تو لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا یہ معنی ہے دیکھئے اس لیے کیونکہ ان پر واقف ہونا آسان ہے وہاں علامتیں ہوں گی ذرا تحقیق کروائیں گے پتہ چل جائے گا اچھا یہاں سے آپ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ امام صاحب ظاہراں تو ٹھیک ہے قاضی کا فیصلہ نافذ ہونا چاہیے کیونکہ قاضی نے جب ایک فیصلہ کر دیا ہے تو وہ نافذ ہونا چاہیے لیکن باطنان آپ کیسے نافذ قرار دیتے ہیں تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہیدائیہ امام صاحب کی طرف سے کہ بھئی دیکھئے جب عورت نے دو گواہ پیش کر دیئے اور قاضی ان دو گواہوں کی وجہ سے فیصلہ کر رہا ہے تو اس فیصلے کو تو ظاہراں بھی نافذ ہونا چاہیے اور باطنان بھی تاکہ جھگڑا پوری طرح ختم ہو جائے اگر صرف اس کو ظاہراں نافذ قرار دیا جائے اور باطنان نافذ نہ ہو تو پھر تو جھگڑا پوری طرح ختم نہ ہوا حالانکہ قاضی کا کیا کام ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان جھگڑے کو پورے طور پر ختم کروا دے اور جھگڑے کا پورے طور پر ختم ہونا اسی وقت ہوگا جب یہ کہا جائے کہ یہ فیصلہ ظاہراں بھی نافذ ہے اور باطنان بھی نافذ ہے اور اس کی صورت بھی ہے یہاں پر اس کو ہم باطنان نافذ کر بھی سکتے ہیں کس طرح کہ قاضی کے فیصلے سے پہلے اقتضاء نکاح کو مقدر مان لیا جائے یعنی جب عورت نے دو گواہ پیش کر دیئے کہ میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے یہ مجھے خرچہ بغیرہ نہیں دیتا مجھے خرچہ دلائے جائے تو قاضی نے جب اس آدمی پر خرچے کا فیصلہ کیا تو اس خرچے سے پہلے اقتضاء نکاح مان لیا جائے کہ اس عورت کا اس آدمی سے نکاح ہو گیا یہ یوں کہا قاضی نے ہی پہلے اس کا کیا کروا دیا گویا نکاح کروا دیا اور پھر اس کو حکم دے دیا کہ اس کو تم نے خرچہ دینا ہے تو لہذا دیکھا اقتضاء نکاح کو پہلے مان لو جب اقتضاء نکاح کو مان لیا تو عند اللہ بھی یہ نافذ ہو گیا تو لہذا باطنان بھی فیصلہ نافذ ہو گا اور ظاہراً بھی فیصلہ نافذ ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی کیا خلاصہ ہوا امام صاحب کے جواب کا کہ قاضی کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا مکمل طور پر ختم کروائے اور جھگڑا مکمل طور پر تب ہی ختم ہو گا جب فیصلہ ظاہراً بھی نافذ ہو اور باطنان بھی نافذ ہو اور باطنان بھی نافذ کرنے کی صورت بھی یہاں ممکن ہے کہ قاضی یہ جو اس مرد پر خرچے کا فیصلہ کر رہا ہے اس سے پہلے اقتضاءن نکاح کو مقدر مان لیا جائے کیا کیا جائے بھئی اس شخص پر خرچہ آ ہی نہیں سکتا جب تک اس کا نکاح نہیں ہوا تو لہذا پہلے نکاح مان لو نکاح مقدر یہاں اقتضاءن ثابت ہوا اور اب اس پر قاضی نے خرچہ بھی واجب کر دیا اور نکاح کے بعد ہی راتا بھی کیا ہے خرچہ آتا ہے خوابند کے اوپر یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے اصول فقہ کے اندر پڑا ہے ایک خوابند اپنی بیوی سے کہتا ہے یا تعلقو اے طلاق والی تو یاد رکھو عند الاحناف اس عورت کو طلاق ہو گئی بھئی اس نے طلاق تو نہیں دی اس نے تو صرف کہا اے طلاق والی پکارا ہے اس کو لیکن یاد رکھو ہمارے علماء فرماتے ہیں فقہا فرماتے ہیں کہ اس عورت کو طلاق ہو گئی اور بھئی کیسے طلاق ہوئی کہتے ہیں اقتضاء انطلاق ہو گئی خوابند اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے اے طلاق والی حالانکہ یہ تو اس کی بیوی ہے یہ تو طلاق والی نہیں ہے اور جو شخص طلاقوں کا مالک ہے وہ ہی پکار کے کہہ رہا ہے اے طالقو اے طلاق والی تو یہ عورت طلاق والی تب ہی ہو سکتی ہے جب اس سے پہلے اقتضاء انطلاق کو مان لیا جائے کہ خوابند کیا دے چکا ہے طلاق دے چکا ہے تو یہاں پر دیکھو یا طالقو سے پہلے اقتضاء انطلاق ثابت ہو جائے گی اور اس عورت کو طلاق ہو جائے گی ورنہ تو خوابند کا یا طالقو کہنا ہی سئی نہیں بھئی تم ہی اس کی طلاق کے مالک ہو اور تم ہی اس کو یا طالقو کہہ رہے ہو معلوم ہے تم اس کو طلاق دے چکے ہو جب ہی اس کو یا طالقو کہہ رہے ہو تو اقتضاء ان یا طالقو سے پہلے طلاق مصدر یہاں مان لیا جائے گا کہ یہ خوابند دے چکا ہے اس کو طلاق بھئی تو یہاں پر بھی اسی طرح جب قاضی فیصلہ کر رہا ہے تو اس سے پہلے اقتضاء نکاح کو مان لیا جائے گا بات سمجھ میں آ گئی اور اسی طرح تمام املاک مقیدہ کے اندر ہے تمام املاک مقیدہ جیسے میں نے مثال ذکر کی ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا قاضی صاحب زید نے یہ گاڑی مجھے دس لاکھ میں بیشتی ہے لیکن اب یہ مجھے دے نہیں رہا زید کہتا ہے نہیں قاضی صاحب میں نے اس کو گاڑی نہیں فروخت کی وہ آدمی دو گواہ لے آیا کہ قاضی صاحب یہ دو گواہ ہیں ان کے سامنے میرے زید کے ساتھ بیع ہوئی تھی اور وہ دونوں جھوٹے گواہ ہیں تو قاضی نے فیصلہ کر دیا تو کس پر فیصلہ کیا ملک مرسل پر یا ملک مقید پر ملک مقید ہے نا وہ سبب ذکر کر رہا ہے میں نے خریدی تھی خریدنے پر دو گواہ پیش میں مالک کیوں ہوں اس گاڑی کا کیونکہ میں نے خریدی تھی زید سے اور اس سبب کی اوپر وہ گواہ پیش کر رہا ہے تو لہذا قاضی اس کو گاڑی کا مالک بنا دے گا اور اس سے کہے گا کہ دس لاکھ روپے اب زید کو دے دو جو تم نے گاڑی کے دینے ہیں تو دیکھو اس کا آدمی کو قاضی نے گاڑی کا مالک بنایا اور دعویٰ کس چیز کا تھا ملک مقید کا تھا وہ سبب ذکر کر رہا تھا کہ میں مالک کیوں ہوں کیونکہ میں نے خریدی ہے اور اس پر میں گواہ پیش کر رہا ہوں اور اگرچہ وہ گواہ جھوٹے ہیں لیکن جب عقود اور فسوخ کے اندر قاضی ملک مقید پر فیصلہ کر دے تو وہ گواہی ظاہراں بھی نافذ اور باطنان کیسے نافذ ہوگی کہ قاضی کے فیصلے سے پہلے اقتضاءاں وہ عقد مان لیا جائے تو یہاں پر بھی قاضی کے فیصلے سے پہلے اقتضاءاں عقد بیع مان لیا جائے گا کہ قاضی نے ان دونوں میں کیا کروا دی بیع کروا دی ایک نے اجاب کیا دوسرے نے قبول کیا اور ان کے درمیان بیع ہو گئی بات سمجھ میں آگئے تو لہذا ملک مقید کے اندر قاضی جب بھی فیصلہ کرے گا وہ ظاہراں بھی نافذ ہوگا اور باطنان بھی نافذ ہوگا اور اقتضاءاں قاضی کے فیصل سے پہلے وہ عقد مان لیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی اور اگر ملک مرسل ہو تو پھر وہاں قاضی کا فیصلہ ظاہراں نافذ ہوگا باطنان بھی نافذ ہوگا کیونکہ وہ جو سبب ہے اس کو اقتضاءاں پہلے ماننا پڑے گا قاضی کے فیصلے سے پہلے اقتضاءاں وہ سبب مان لیں گے وہ عقد کو مان لیں گے قاضی کے فیصلے سے پہلے اقتضاءاں اس عقد کو مان لیا جائے گا کہ اس وقت یہ عقد ہو گیا لیکن اگر ملک مرسل ہے تو وہاں وہاں تو سببی ذکر نہیں ہے ایک آدمی کہتا ہے قاضی صاحب یہ گاڑی میری ہے سبب نہیں ذکر کرتا تو قاضی فیصلہ کر دیتا ہے اس کے حق میں وہ دو جھوٹے گوابی لے آتا ہے لیکن یہاں قاضی کے فیصلے سے پہلے اقتضاءاں کوئی عقد ثابت نہیں ہو سکتا کیوں بھئی سبب اس نے ذکری نہیں کیا تو ثابت کیسے ہو ثابت ہونے کو اگر بیع ہوتی تھی بیع ثابت ہو سکتی تھی یا وہ کہتا اس نے مجھے توفے کے طور پر دیا توفہ ثابت ہو جاتا وغیرہ لیکن یہاں تو کوئی سبب وہ ذکری نہیں کر رہا لہذا اقتضاءاں بھی فیصلہ ہوتا ہے تو ان میں سے کسی ایک سبب کو بھی وہاں اقتضاءاں تسلیم نہیں کیا جا سکتا بھئی کیونکہ اس نے ذکر ہی نہیں کیا اور کسی ایک سبب کو بھی قاضی خود ترجیح نہیں دے سکتا اس نے کہا یہ گاڑی میری ہے ہو سکتا ہے اس نے یہ خریدی ہو ہو سکتا ہے اس کو توفے کے طور پر ملی ہو ہو سکتا ہے اس کو وراست کے طور پر ملی ہو تو کسی ایک صورت کو بھی قاضی خود ترجیح نہیں دے سکتا تو عملا کے مرسلہ میں جب قاضی فیصلہ کرے گا تو پھر وہ ظاہراً نافذ ہوگی باطنن نافذ نہیں ہوگی جبکہ عملا کے مقیدہ کے اندر قاضی اگر جھوٹی گواہی پر فیصلہ کرے گا عقود اور فسوخ میں تو وہ ظاہراً بھی نافذ ہوگا اور باطنن بھی اور اس کو اقتضاء پہلے مان لیا جائے گا اسی سبب کو جس کو وہ ذکر کر رہا ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اور جب یہ قاضی کا یہ فیصلہ جو ہے اس کی بنیاد علی الحجتی گواہی پر ہے اور اس فیصلے کو باطنن نافذ کرنا ممکن بھی ہے بتقدیم النکاحی کے نکاح کو مقدم کر دیا جائے اس فیصلے پر نکاح کو اقتضاء مقدم کر دیا جائے تو لہذا اس فیصلے کو باطنن بھی نافذ کر دیا جائے گا قطعاً للمنازعاتی جگڑے کو ختم کرنے کے لئے ترجمہ سمجھ میں آیا پھر دیکھ رہے ہیں ترجمہ کہتے ہیں وَإِذَا بُتُنِيَ الْقَزَاءُ عَلَى الْحُجَّتِ اور جب قاضی نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کی بنیاد گواہی پر ہے وَأَمْكَنَ تَنْفِيزُهُ بَاطِنًا اور قاضی کے اس فیصلے کو باطنن نافذ کرنا بھی ممکن ہے بِتقدیم النکاحی بئی صورت کے نکاح کو مقدم مان لیا جائے یعنی اقتضاء تو لہذا جب ممکن بھی ہے تو نففیز قطعاً للمنازعاتی تو اس فیصلے کو باطنن بھی نافذ کر دیا جائے گا جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے بِخِلافِ الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ بَخِلافِ عَمْلَاكِ مُرْسَلَةِ کے وہاں باطنن نافذ نہیں کر سکتے لِأَنَّ فِي الْأَصْبَابِ تَزَاحُمًا اس لئے کیونکہ اسباب کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے فَلَا اِمْكَانَ لہذا وہاں ممکن نہیں ہے کہ قاضی ایک کو ترجیح دے دے بھئی اسباب کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے ایک شخص مالک ایک چیز کا بیعہ کے ذریعے بھی مالک ہو سکتا ہے تحفے کے طور پر ملے پھر بھی مالک ہو سکتا ہے ورانست کے طور پر ملے تب بھی مالک ہو سکتا ہے تو کتنی ہی صورتیں بن سکتی ہیں ایک شخص کے کسی چیز کے مالک ہونے کی تو ان اسباب کے اندر ٹکراؤ ہے ہر سبب ایک دوسرے کے برابر ہے ہر ایک سے ملکیت آ رہی ہے لہذا کسی ایک کو قاضی ترجیح دے دے ایسا قاضی نہیں کر سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئی لہذا عملاء کے مرسلہ میں تو سبب ہی نہیں ذکر جب سبب نہیں ذکر تو وہاں قاضی کے فیصلے سے پہلے اقتضان کسی چیز کو مانا نہیں جا سکتا بھئی یہ مانا ہے چنانچہ اسی لئے کہتے ہیں دیکھئے ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کسی کی باندی پر کہ قاضی صاحب میں اس باندی کا مالک ہوں قاضی صاحب میں اس باندی کا مالک ہوں اور دو جھوٹے گواہ لے گیا قاضی کے پاس اور قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اب اس نے سبب نہیں بتایا کہ میں مالک کیوں ہوں اس باندی کا بات سمجھ میں آگئی تو لہذا قاضی کا فیصلہ ظاہرا نافذ ہوا یہ شخص باندی کا مالک تو بن گیا لیکن یہ باندی اس کے لئے حلال نہیں یہ اسے صحبت نہیں کر سکتا اور اگر اس کے برے کسی سبب پر یہ دعویٰ کرتا کہ قاضی صاحب میں اس باندی کا مالک ہوں کیونکہ میں نے یہ اس سے خرید لی تھی پانچ لاک روپے میں اور پھر اس پر وہ دو گواہ پیش کرتا ہے کہ وہ گواہ کہتے ہیں ہمارے سامنے یہ بیع ہوئی تھی پانچ لاک میں تو اب قاضی جو فیصلہ کرے گا یہ ملک مقید پر فیصلہ کر رہا ہے لہذا یہ ظاہرا بھی نافذ ہوگا اور باطنن بھی نافذ ہوگا اور اس شخص کے لئے اس باندی سے صحبت جائز ہو جائے گی اور قاضی اس کو کہے گا کہ جو پانچ لاک میں خریدیا باندی تو وہ پانچ لاک روپے اب اس آدمی کے حوالے کرو جسے باندی آپ نے خریدی ہے یہ معنی ہے کہتے ہیں بخلاف الاملاک المرسلتی بخلاف املاک مرسلہ کے لئے اس لئے کیونکہ اسباب کے اندر آپس میں ٹکرا اور مقابلہ ہوتا ہے تو کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی فلا امکان لہذا وہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو باطنن بھی نافذ قرار دے دیا جائے واللہ اعلم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ ہوا کہ عقود اور فسوخ کے اندر اگر جھوٹے گوا پیش کر دیے جائیں اور اس پر قاضی فیصلہ کرے گا تو صاحبین اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قاضی کا فیصلہ صرف ظاہرا نافذ ہوگا باطنن نہیں جبکہ امام صاحب کے نزدیک تفصیل ہے کہ وہ جس پر جھوٹے گوا پیش کیے جا رہے ہیں وہ املاک مرسلہ پر پیش کیے جا رہے ہیں یا املاک مقیدہ پر اگر املاک مرسلہ پر پیش کیے گئے کہ اس کا مالک ہے سبب نی ذکر کیا گیا تو پھر اس صورت میں ظاہرا نافذ ہوگا فیصلہ باطنن نافذ نہیں لیکن اگر لیکن اگر وہ گواہ جو ہیں املاک مقیدہ پر پیش کر دیے یعنی وہ سبب پر گواہی دے رہے ہیں کہ اس چیز کا اس لیے مالک ہے کہ اس نے خریدی ہے یا اس کو تحفے میں ملی ہے وغیرہ تو پھر اس صورت میں وہی عاقد اقتضاء پہلے مان لیا جائے گا لہذا وہ فیصلہ ظاہرا بھی نافذ ہو جائے گا اور باطنن بھی نافذ ہو جائے گا تاکہ جھگڑا مکمل طور پر ختم ہو جائے بات سمجھ میں آگئی چلئے بس بھائی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام